اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغبا اما بعد سورة الطلاق وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں 28 فیس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے یا ایوہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا طلقتم النساء جب بھی آپ عورتوں کو طلاق دیں فطلقوہن لعدتہن تو ان کی عدت کے وقت ان کو طلاق دیجئے یعنی سنت کے مطابق ان کو طلاق دیجئے سنت کے مطابق طلاق دینا کیا ہے کہ عورت کو اس کے طہر میں جب وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو تب طلاق دی جائے اور اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ہم بستری نہ کی گئی ہو وَأَحْسُلْ عِدَّة اور تم عدد کو شمار کرو وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے رو ربکم جو تمہارا رب ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ طلاق دینے کے بعد ان کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکال دو وَلَا يَخْرُجْنَ اور نہ وہ خود نکلیں اپنے گھروں سے إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ یہاں تک کہ وہ کوئی بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ یہ اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهُ اور جو اللہ کی حدود کو کروز کرتا ہے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا لَا تَدْرِي نہیں تم جانتے لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَ ممکن ہے اللہ اس کے بعد رجوع کی کوئی اور بات آپ کے لئے پیدا کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو بلکہ یہاں تک کے بیڈروم سے بھی نہ نکالو صرف یہ کہ ان کا بسترہ لعدہ کر دو اس کا مطلب اور مقصد کے اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی لڑائی کے بعد جب آپ کے دل نرم ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ واپس میں یونائٹ کر دیں آپ کے لئے کوئی درمیانی راہ نکل آئے آسانی ہو جائے اب تمہارے پاس آپشن ہے یا تو تم ان کو اچھے انداز سے روک لو اچھے طریقے کے ساتھ روک لو احسان کے ساتھ یا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کر دو اور چاہیے کہ تم گواہ بنا لو دو انصاف پسند تم میں سے یعنی چاہیے کہ تم میں سے اپنے مردوں میں سے دو کوئی گواہ بنا لو اس بات پہ اس سے پتا چلا کہ نکاح کے وقت جس طرح دو گواہ ہوتے ہیں اس طریقے سے طلاق دیتے وقت بھی گواہ بنا لینی چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے لڑائیاں اور جگڑے ختم ہو جاتے ہیں وَأَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ اور تم صرف اللہ کے لئے گواہی دو ذَالِكُمْ يُعَضُبِهِ یہی ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخَرَجَا اللہ تعالی اس کے لئے ضرور کوئی راہ نکال دیتے ہیں نجات کی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ اللہ تعالی اپنے کام کو پورا پہنچنے والا ہے یعنی اللہ تعالی اپنا کام کر کے دکھانے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تعالی نے ہر چیز کے لئے ہر بات کے لئے ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وَاللَّهِ يَعِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وہ عورتیں جو حیث سے نا امید ہو گئی ہوں جن کو منسز یا پیریٹس نہیں آتے مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے اِنْ اِرْتَبْتُمْ اگر تمہیں کوئی شک ہو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ تو ان کی عِدَّت تین مہینے ہے وَاللَّهِ لَمْ يَحِضُ اور ان کی بھی جن کو حیث نہیں آتا یعنی ایسی خواتین جن کو حیث نہیں آتا کسی بیماری کی ورہ سے بڑاپے کی ورہ سے یا بہت چھوٹی عمر کی ورہ سے اگر تمہارا ان سے نکاح ہو چکا ہے تو تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو اب آپ حیث کی ورہ سے عِدَّت تو حیث کے مطابق کلکولیٹ کی جاتی ہے تو چونکہ اب وہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ تین مہینے ان کی عِدَّت ہے یعنی حمل والی جو عورتیں ہیں ان کا عِدَّت پیریٹ کیا ہے اگر وہ پرگنٹ ہے تو جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی تب تک ان کی عِدَّت ہے ڈیلیوری کے بعد وہ ازاد ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اسانی کر دیں گے ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا وَيُعْضِمْ لَهُ عَجْرَا اس کو بہت بڑا عجر دے گا اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ تم اپنی بیویوں کو وہاں پہ ٹھہراؤ جہاں پہ تم خود رہتے ہو یعنی جس مکان پہ جس سوشل سٹیٹس میں تم رہتے ہو اپنی بیویوں کو بھی وہاں پہ رکھو مِنْ وُجِدِكُمْ اپنی استطاعت کے مطابق وَلَا تُبَارُّوْهُنَّ اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ کہ تم تنگی کرو انہیں ان پہ کسی قسم کی تنگی کرو وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ حمل والی ہیں اگر وہ پرگنٹ ہیں فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو یعنی طلاق دے دی آپ نے لیکن طلاق کرنے کے باوجود ابھی تک وہ پرگنٹ ہے آپ کے بچے کے ساتھ پرگنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر خرچ کرو وہ تمہاری بیٹی کی ماں ہے بچوں کی ماں ہے تمہاری حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اگر حمل ختم یعنی حمل کے وضع ہونے کے بعد دیلیوری کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو بہارے لیے فَأَاتُهُنَّ عُجُّرَهُنَّ تو ان کو ان کی عجرت بھی دو یعنی اگر عورت انسان اپنی ایکس وائف سے جس کو طلاق دے دی ہے اس سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہے ظاہر ہے وہ ماں ہیں تو اگر ان سے دودھ پلوانا چاہے تو اس کے لیے پھر مرد خامن کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس عورت کو اس کا نان و نفقہ اس کے خرچے ویرہ کے انتظام کریں وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ مِمْعْرُوفِ اور آپس میں معقول طریقے سے مشاورت کر لو یعنی آپس میں نیگوشیئیشنز کر لو پیسوں کے معاملے میں اجرت کتنی ہوگی اللہ نے اس کو خاص نہیں کیا جو تم استطاعت کے مطابق پہلے بھی ہم ذکر کر چکے جتنی استطاعت ہے سال کے طور پر سیٹنگ نہیں ہو پاتی نیگوشیئیشن نہیں ہو پاتی وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے اگرچہ اس کا اپنا بچہ بھی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نہیں دودھ پلاؤں گی مثال کے طور پر اس کی کئی اور شادی ہو جاتی ہے اس کا خامن پسند نہیں کرتا طلاق کے بعد کہ وہ اس کو دودھ پلائے اپنی ان بچوں کو تمہارے بچوں کو تو پھر اس ٹائم کسی اور سے دودھ پلالو اس پر کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ صرف ماں ہی دودھ پلائے گی لینفق ذو سعت من سعتی چاہیے کہ خرچ کرے ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق ہر بندہ جس نہیں طاقت ہے اس کو چاہیے اس پر خرچ کرے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس پر تنگ کر دیا گیا اس کا رزق فَلْ يُنفق تو وہ اسے خرچ کرنا چاہیے مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ اس سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا اللہ تعالی نہیں بھی کسی کو کسی پر کوئی بوجھ ڈالتا مگر اللہ نے جتنا اس کو استطاعت دی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی یہ حکامات دے رہے ہیں کہ شادی اور یہ طلاق ویرہ کے نکاح کے معاملات میں جب پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں نانو نفقہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ بیوی کا خرچ اٹھانا ہے بچوں کا خرچ اٹھانا ہے آپس میں طلاق کی صورت میں یا ایون دوسری صورتوں میں تو اللہ کہتے ہیں ان سب کا تعلق انسان کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے جتنا معروف طریقے کے مطابق جو عرف ہے جو آپ کا کسٹمری جو پریکٹسز ہیں اس کے مطابق آپ کرو نہ آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے نہ آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سپینڈ کرو اور نہ آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ آپ بالکل بھی نہ سپینڈ کرو نہیں درمیانے طریقے کے مطابق جو آپ کی سوشل سٹیٹس کے مطابق آپ لوگ اپنی فیملیز میں نورملی سپینڈ کرتے ہو اتنا اپنی بیویوں پر سپینڈ کرو سیجعل اللہ بعد عسری یسرہ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گے وَقَأَيِّم مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ اَمْنَ اَمْرِ رَبِّهَا اور کئی بستیاں ان کو انہوں نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی ورسولی ہی اور اپنے رسولوں کی بھی نافرمانی کی فَحَاسَبْنَا هَا حِسَابًا شَدیدًا تو ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابًا نُقْرَ اور ہم نے ان کو بہت بڑا اور بہت برا جو ہے عذاب اس سے دوچار کیا فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا پس انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال اپنے آمال کا کونسیکونس یا اس کا جو آؤٹکم تھا اس نے اس کو چکھا وَكَانَ عَاقِبَةُ عَمْرِهَا خُسْرَ اور ان کے کام کا انجام بہت خسارے والا اور گھاٹے والا ہوا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدیدًا اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ایک ان کی بات ہو رہی ہے ان قوموں کی جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو حکم نازل کیا تھا اس کی نافرمانی کی فَتَّقُ اللَّهُ پس اللہ سے ڈرو یا اُلِ الْأَلْبَابِ اے اَقَلْوَالُ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے اے اقل والو اور اقل والے کون ہیں جو ایمان والے ہیں قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل کیا رَسُولًا يَتْلُ عَلَيْكُمْ وہ رسول جو پڑھتے ہیں تم پر آیات اللہ مبینات اللہ کی واضح اور روشن آیات کو لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ وَالنُورِ الْنُورِ تاکہ مو نکالیں مومن ان اہلِ ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان لے کے آئے گا وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل بھی کیے اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں بھیجیں گے جن کے نیچے سے نہریں بیتی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کیا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن اور اسی طریقے سے زمینوں کو بھی اب اس سے آپ پتہ چلتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے سات آسمان منائے ہیں اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں اس کے مثل اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا یعنی اس کا مطلب ہے زمینیں بھی سات ہیں تو بعض احادیث میں ہمیں سات زمینوں کا ذکر ملتا ہے صحیح احادیث کے اندر اب وہ سات زمینوں سے مراد کیا ہے کیا اس زمین کی مختلف تہیں ہیں جس طریقے سے آسمان کی تہیں آگے ہم پڑھیں گے آسمان کی جو ہے وہ تہیں ایک دوسری کے اوپر نہ کیا زمین کی بھی اس طرح تہ ہے اور اس زمین کی ساتھ جو ہیں وہ منزلیں کچھ لوگوں نے ساتھ منزلیں بنانے کی کوشش کی ہے ساتھ طبقات اور ساتھ ان کے لیولز سائنٹیفکلی اس کو انہوں نے کوریلیٹ بھی کیا اس کے ساتھ لیکن وہ اتنی بات درست نہیں ہوتی یہ بھی ہو سکتا ہے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں جو وہ مراد لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ 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 زمینوں سے مراد ہماری طرح کی ساتھ اور زمینیں بھی ہو سکتی ہیں اور جس میں اللہ کی مخلوقات رہ سکتی ہیں این ممکن ہے بہت سے آپ کو بتا ہے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے اگر آپ دیکھیں گیلکسیز ہیں تھاؤزنز اور ملینز اور پلانٹس موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح سے ہماری اس گیلکسی کے اندر زمین کو پیدا کیا اس طرح سے اللہ نے ساتھ گیلکسیز کے اندر یا پھر ساتھ اور زمینیں پیدا کیوں جس کے اندر ہماری طرح کی مخلوقات اللہ تعالی نے اس میں مضاحت نہیں کی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ساتھ زمینیں ہیں اب وہ کس طریقے سے ہیں وہ اس زمین کے ساتھ ہی ہے یا الگ الگ ساتھ زمینیں ہیں اللہ تعالی اتارتا ہے اللہ تعالی اترتا ہے حکم ان کے درمیان ان زمینوں کے درمیان ان کا حکم اترتا ہے جو ان سے متعلق ہوتا ہے لتعلم تاکہ وہ جان لیں ان کے رہنے والے یہ جان لیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالی نے احاطا کیا ہوئے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ آگے سورت تحریم ہے مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا تبتغی مرضات ازواج آپ اپنی بیویوں کی پسند کو چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے واقعہ بڑا مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس جو ہے شہد کا پانی پیا کرتے تھے تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے اور حضرت حفظہ نے آپس میں پلان منایا اور کہا کہ جب اللہ کے رسول ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کہنا کہ آپ کے مو سے مغافیر کی سنٹ آ رہی ہے ایک مو سے چونکہ بڑے حساس ہیں صفائی کے بالے میں آپ بہت سنسٹیف تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلا کہ میری بیوی کو مجھ سے یہ تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے فوراں کہا کہ آئندہ سے میں اس شہد کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا شہد اپنے اوپر حرام کر لیا جیسے ہی آپ نے شہد حرام کیا اللہ صلی اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اللہ نے کہا کہ آپ ایسی چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کئی آیات میں آپ کو بتا ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے نبی کے پاس بھی نہیں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھالی تھی کہ میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا تو اللہ نے کہا تم پر اللہ نے فرض کر دیا ہے اپنی قسموں کے کفاراق کا یعنی تم پر لازم ہے تم اپنی قسم کو توڑو وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا مولا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِیفَةً اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو کوئی راز کی بات کہی فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پھر جب اس نے ان کو خبر دی وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ تو اللہ کے رسول نے جا کے اس بیوی کو اس بات کا کچھ حصہ بتایا کہ کیا تم نے یہ بات اس کو بتائی ہے اور کچھ چھپا لیا ساری بات نہیں گئی فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وائف کو یہ بتایا اس بات کی خبر دی کہ تم نے یہ بات فلان کو بتا دی حالانکہ میں نے تمہیں راز رکھنے کو کہا تھا قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَا کہا تھا انہوں نے کہا آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے یہ بات بتائی ہے تو اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات نے بتائی ہے جو بہت علم والی اور خبر رکھنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے نے مجھے بتایا ہے وحی کے ذریعے ان تتوبہ الاللہ اور وہ کون تھی حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ ان دنوں نے آپس میں ایک راز کی بات اللہ کے رسول نے ان کو کوئی راز کی بات بتائی تھی احادیث میں راز کی بات کچھ یہ محسوس یعنی کچھ احادیث سے فتح چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی ماریا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے وہ عطا کیے تھے جو بہت بات میں فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یعنی حضرت عائشہ کو اور حضرت حفظہ کو بڑی غیرت آتی تھی ان سے کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی آپ نے ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہے پہلے سے ہی تھوڑی سی ان کے اندر ایک نیچرل جو جیلسی ہوتی ہے نا بیویوں کے اندر وہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی بیویوں کی جذبات کا احترام بھی کرتے تھے ان کا خیال بھی رکھتے تھے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا تم ایسے کرنا اس بات کو کسی کو بتانا نہ ایسے باقی وائیوز جو ہیں وہ بھی اس کو مسئلہ ایشو بنائیں گی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کو بتا دیا دوسرے حضرت عائشہ کو بتا دیا تو اللہ تعالی نے اس بات کے بارے بتایا بعض علماء کی کہیں بعض روایات کے اندر آتا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی اور بات تھی اللہ تعالی نے اس کو سپیسے فائی نہیں کیا واللہ عالم ان تتوبہ الاللہ اگر تم اللہ تعالی سے توبہ کرو دونوں بیویوں کا سکا اگر تم اللہ تعالی سے توبہ کرو کیونکہ انہوں نے راز کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم نے کسی کو بتانا نہیں انہوں نے اس راز کی بات کو بتا دیا اگر تم دونوں توبہ کرو اچھا اس سے مراد بعض علماء کہتے ہیں وہ پیچھے والی بات بھی ہو سکتی ہے جو شہد والی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی تو دونوں واقعات مراد لیے جا سکتے ہیں اور صحیح ہیں دونوں ان تتوبہ علیہ اگر تم اللہ کے ساتھ دونوں توبہ کرو فقط سغط قلوب کمات تو یقیناً تمہارے دل کچھ دیر کے لیے ٹیڑے ہو گئے تھے وَإِنْ تَظَاہَرَا عَلَيْهِ یعنی کچھ دیر کے لیے تم سے نافرمانی ہو گئی تھی وَإِنْ تَظَاہَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کروگے نبی کے خلاف اے بیویو اگر تمہیں ایک دوسرے کی مدد کروگی نبی کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو یہ نہ سمجھنا یہ نہ بھولنا کہ اللہ اس کا مولا اللہ اس کا مددگار ہے وَجِبْرِيلُ اور جبریل بھی اس کے مددگار ہے نبی کے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومن بندے بھی اس کے مددگار ہیں یعنی نبی اکیلہ نہیں ہے وَالْمَلَائِكَةُ اور اس طریقے سے فرشتے بعد ذالی کا ظہیر اس کے بعد اس کے مددگار ہے اس کے علاوہ وہ بھی مددگار ہے عَسَا رَبْهُ اِنْ طَلَّقَقُنَّ قریب ہے ان کا رب کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں اَنْ يُبَدِّلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ کہ ان کا رب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹا ان کو اللہ نے کہا یہ نہ سمجھنا تم دنیا کے اندر ایسی خواتینوں اللہ تمہیں ریپلیس نہیں کر سکتا اللہ تمہیں بڑے ارام سے ریپلیس کر سکتا ہے نبی کو حکم دے کے کہ ان کو طلاق دوں اور اللہ کونسی بیویاں لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی بیویاں دے سکتا ہے تمہاری جگہ پہ مسلمات جو مسلمان ہوں گی جو اطاعت کرنے والی ہوں گی اللہ کی فرما بردار ہوں گی مؤمنات ایمان والیاں ہوں گی قانتات بہت زیادہ فرما برداری کرنے والی ہوں گی تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی عابدات عبادت گزار ہوں گی سائحات روزے رکھنے والی ہوں گی سیبات شہر دیدہ بھی ہوں گی وعبکارہ اور کمواریاں بھی ہوں گی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو ناراً آگ سے بچالو وہ آگ جس کا امدن جس کا فیول کون ہے لوگ ہیں والحجارہ اور پتھر ہیں اس کے اوپر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں غلازن جو بڑے ہی سخت مزاج والے ہیں شدادن بڑے مضبوط ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے ویفعلون ما یؤمرون اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراں وہ کام کرتے ہیں یا ایوہ الذین کفروا اے کافروا لا تعتذروا اليوم آج کے دن تم کچھ بہانے نہ بناو انما تجزون باکنتم تعملون یقیناً تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے ان کا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الاللہی توبتاً نصوحا تم توبہ کرو اللہ کے سامنے سچی توبہ خالص توبہ عسا ربکم این یکفر عنکم سیئاتکم انقریب تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے لیچے سے نہریں بہتی ہیں یَوْمَ لَا يُخْزِلَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنْءُ مَعَا اس دن اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ایمان والو کو ان کا نور جو ہے وہ ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف بھاگے گا ان کے آگے چلے گا ساتھ ساتھ وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں ماف کر دے جب وہ دیکھیں گے نا منافقین کا اقدم نور ختم ہو گیا ان کے سامنے دیوار حائل ہو گئی ہے تو فوراں مومنین جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ دعا کریں گے اللہ کہ ہمارا نور نہ ختم ہو جائے بلکہ ہمارے نور کو مزید بڑھا دے اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قدرت اکنے والے ہیں جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ منافقیوں کے ساتھ اور ان پر سختی کیجئے کیونکہ ان کا ٹکانہ جہنم ہے و بئس المصیر اور کتنی ہی بری جگہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کن لوگوں کے لئے کافروں کے لئے مثال بیان کی سبجنے کے لئے نو کی بیوی کی اور لود کی بیوی کی وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھی یعنی ان کے نکاح میں تھی تو انہوں نے کیا کیا خیانت کی کس طرح کی خیانت کی اللہ معاف کرے کوئی ایسے غلط تعلقات کا امکی نہیں ایسی بات نہیں میں پہلے ذکر کر چکا نبی کی بیویوں نے کبھی بھی آج تک نبیوں سے اس طرح کی خیانت نہیں کی صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے اسلام نہیں لے کے آئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے خیانت قرار دی ہے کیوں اس کی بہت سے دلائل موجود ہیں احادیث بھی موجود ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بڑیہ کا ہے بڑی عورت تھی تو بڑی عورت کے لئے سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کریں نجائز تعلقات قائم کریں ٹھیک ہے تو اس سے مراد اور بھی بہت سے دلائل ہے جس کی بہت سے فتح چلتا ہے کہ خیانت سے مراد اسلام نہ لے کے آنا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو ان دونوں کے کام کچھ بھی نہ آیا اللہ کے سامنے وَقِيلَ دْخُلَ النَّارَ مَعَدْ دَّاخِلِينَ اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونوں والوں کے ساتھ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے امرأة فرعون فیرون کی بیوی کی ایمان والوں کے لیے یہ مثال ہے یعنی ایمان والوں کے لیے رول موڈل یہ ہے اور کافروں کے لیے رول موڈل وہ ہیں اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جب فیرون کی بیوی مسلمان ہوگی جن کے بارے میں حدیث میں آتا ان کا نام آسیہ تھا انہوں نے کہا اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجئے جنت میں فیرون کی بیوی جب مسلمان ہوئی حضرت آسیہ جو تھی تو فیرون نے بہت ظلم کیا بہت ظلم کیا یہاں تک کہ ان کو مار دیا ظلم کر کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ کہ تم مجھے اپنے جنت میں اپنے گھر یعنی اپنے پاس اپنے پاس جو ہے وہ جنت میں مجھے گھر بنا کے دے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے دے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور ظالموں کی قوم سے بھی مجھے نجات دے دیجئے وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ اللَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اللہ کہتے ہیں ایک اور مثال ہے تمہارے لیے مریم بنت عمران کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اللَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا جِسْنِي اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی وَكُوتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی یعنی وہ مسلمان تھیں تورات ورہ پر ایمان لے کے آنے والی تھی وَكَهَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ اللَّهِ کی بہت ہی فرمبردار تھی آگے جی صورت الملک ہے یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْك بہت بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا وَالْحَيَاتَ اور زندگی کو لِيَبْلُوَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ وہی غالب اور بخشنے والا ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَ وہ ذات جس نے آسمانوں کو سات طبقات بنائے سات تہے بنائیں ان کی مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُط تو نہیں دیکھے گا رحمان کی پیدائش کے اندر کوئی بھی فرق یعنی رحمان کی جو مقلوق ہے جو اسے پیدا کی ہیں چیزیں اس میں کوئی بھی تو اونچ نیچ کوئی کمی نہیں دیکھے گا فَرْجِعِ الْبَصَرَ اپنی نگاہ کو لٹا حَلْتَرَى مِن فُطُور کیا تو دیکھتا ہے اس میں کوئی خلل واقع ہوا ہے ثُمْ مَرْجِعِ الْبَصَرَ اَقَرْتَئِنِ پھر تو دوبارہ اپنی نگاہ اس پہ ڈال يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعَ لوٹ آئے گی تیری آنکھ تیری نگاہ خوار ہو کے وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ کے آسمان کو درہ دیکھو اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی کیا اس کے اندر کوئی امپرفیکشن کوئی کمی کوئی فطور کوئی شگاف کوئی خلل کوئی چیز نظر آتی ہے تمہیں دو دفعہ دیکھو ایک دفعہ نہیں دوبارہ دیکھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں اللہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں رسوا ہو کے واپس آ جائیں گی لیکن کبھی بھی تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں دیکھو گے وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا اور یقیناً ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو سجایا کس چیز کے ساتھ چراغوں کے ساتھ یہاں پہ چراغ سے مراد ستارے ہیں وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور ہم نے اسے بنایا شیطانوں کو مارنے کے لیے ایک آلہ وَآَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيدِ اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ اب اس المصیر اور کتنی ہی بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا جب وہ اس جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں سنیں گے شہیقاً چیخنے چلانے کی آواز وَحِیَةَ فُور اور وہ جوش مار رہی ہوگی کس کی چیخنے چلانے کی آواز ہوگی وہ جہنم کی اپنی بھی آواز ہوگی جیسے پیچھے آیات میں آیا اور اسی طریقے سے کافروں کی بھی چیخنے چلانے کی آواز ہوگی جہنم کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی آواز ہے جیسے گدہ ہنکتا ہے گدے کی طرح وہ یعنی ہنکے گی قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے وہ جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا اس کے جو دروغیں ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس درانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس آیا تھا درانے والا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٍ اے رسولو تم تو بہت بڑی گمراہی کے اندر ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ پھر ان کو مزید احساس ہوگا اور وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم سنتے ہوتے عقل کرتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَمْ بِهِمْ اللہ کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے بلا آخر فَسُحْقًا ان کے لئے دوری ہے لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ کِن کے لئے؟ جہنم والوں کے لئے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اِنَّا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بِالغیبی بغیر دیکھے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِيرٌ ان کے لئے اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور بہت بڑا عجر ہوگا وَأَصِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوْبِ اور تم چھپاؤ اپنی بات کو یا اس کو ظاہر کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہ نہیں جانتا جس نے وہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا بلکل جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں ہر کچھ جانتا ہے وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ بڑا ہی باریکبین ہے اور خبر رکھنے والا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کر دیا فَمْشُو فِي مَنَاقِبِهَا اس کے رستوں میں چلو وَقُلُومِ الرِّزْقِهِ اور اس کے رزق میں سے کھاؤ وَإِلَيْهِ النُشُور اور اسی کی طرف ہی دوبارہ جی کر اٹھنا ہے اَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ کیا تم امن میں آگے ہو اس ذات کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسانہ دے فَإِذَا هِيَ تَمُور اور وہ ہلنا شروع کر دے اَمْ أَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ یعنی اس کو زلزلہ آجائیں اَمْ أَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَ کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَظِير تو تم جلد جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے یعنی آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے اللہ سے امن میں آسکتے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تمہیں زمین میں بھی دنسا آسکتا ہے آسمانوں سے تم پر پتھروں کی بارش بھی بیٹھ سکتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ تو کیسا تھا میرا عذاب کیا انہوں نے پرندے کو نہیں دیکھا فوقہم جو ان کے اوپر اڑتا ہے صافات وَيَقْبِذْنَا وہ اپنے پروں کو پھیلاتا بھی ہے اور ان کو سکیڑتا بھی ہے کبھی دیکھیں پرندہ کیسے اڑتا ہے سبحان اللہ یہ عجیب اللہ تعالی کی قدرت ہے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان نہیں اس کو تھامے ہوئے مگر کون رحمان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ بَصِيرُ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اَمَّنْ هَادَ الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا مِنْ دُونِ الرَّحْمَان اللہ کے سوا رحمان کے سوا اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُور نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں اتنی بڑی ذات کے خلاف تمہارے کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اَبْ مَنْ هَادَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ بَلَا کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ اگر وہ ذات تمہارے لیے تمہارا رزق روک لے بَلَّجُّ فِي عُطُوِّ وَنُفُور بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیڑ بنے ہوئے اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِ اَحْدَا کیا جو شخص اپنے موں کے بل گرتا ہوا چلتا ہے کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًا یا جو سیدھے رستے پر برابر چلتا ہے عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيم سیدھے رستے کے اوپر یعنی وہ بندہ جو اپنے موں کے بل چلتا ہے یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بجائے ان کو سیدھے رستے پر صحیح چلنے کے وہ اپنے موں کے بل الٹے چل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی مثال دے رہے ہیں یہ ان کی حالت ہے فرما دیں وہ جس نے پیدا کیا تمہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّبْعَةِ اور تمہارے لئے کان کو پیدا کیا تمہارے کان بنائے وَالْأَبْصَارَةِ تمہاری آنکھیں بنائیں وَالْأَفْدَةِ تمہارے دل بنائے قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تم میں سے بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ کہہ دیں وہ جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَا الْوَعْدُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا اگر تم واقعی سچے ہو قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے اس وعدے کا علم تو اصل میں اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اس سے مراد وعدے سے مراد ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں بار بار اللہ اس وعدے کی بات کرتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کا وعدہ ہو سکتا ہے اور قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَن پھر جب وہ اس کو نزدیک آتا دیکھیں گے جب اس وعدے کو وہ نزدیک آتا دیکھیں گے سِئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے وَقِيلَ اور کہا جائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْبَعُون یہ ہے جو تم مانگتے تھے قُلْ اَرَعَئِتُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے وَمَمَّعِيَ اور جو میرے ساتھ مسلمان ہیں اللہ ان کو بھی ہلاک کر دے اَوْ رَحِمَنَا یا اللہ ہم پہ رحم کر دے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو کافروں کو دردناک عذاب سے بچانے والا کونسی ذات ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے اللہ ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے اور اللہ ہمیں ہم پر رحم بھی کر سکتا ہے لیکن تم جو ہے تم پر تو اللہ کا عذاب پکا ہو چکا ہے تم کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کے آئے وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا اسی پر ہم نے بروسہ کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ تم یقیناً جان لوگے کون ہے واضح گمراہی میں قُلْ اَرَأَيْتُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلا دیکھو اگر ہوجے تمہارا پانی خوشک اگر اللہ تعالیٰ زمین کا پانی خوشک کر دیں فَمَيَّعْتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ تو اللہ کے علاوہ کونسی ذات ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لے کے آئے گی یعنی پانی جو ہے اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے روزے کی حالت میں میں سب احساس ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر یہ پانی اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو غورہ کڑوا کر دے تو اس پانی کو مٹھا کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا آگے مکی صورت ہے قلم صورت القلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی وما یسترون اور وہ جو لکھتے ہیں کونسی قلم کی بات ہے اور کیا لکھتے ہیں وہ یہ وہ والے قلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا اور کہا اے قلم لکھ اس نے کہا کہ ما اکتب یا ربی اے میرے رب میں کیا لکھوں اکتب مقادیر کل شئی ہر چیز کی تقدیر لکھ دیں تو لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے قلم سے سب کچھ لکھ دیا تو جو بھی قلم ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی اور وہ جو لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بھی مجنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں آپ ان کے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ مجنون کہتے تھے نا وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا اور بے شک آپ کے لئے عجر ہے غیر ممنون نا ختم ہونے والا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کو کیسے مجنون ہو سکتے ہیں آپ تو بہت خلقِ عظیم پر قائم ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو اعتراض تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو جنون ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا وہ جواب کیا تھا نبی کے اخلاقیات بتائیں اور کہا کہ دیکھو کہ وہ بندہ جس کا یہ کیریکٹر ہے جس کی صفات یہ یہ ہیں 1,2,3,4,5,6 کیا یہ بندہ مجنون ہو سکتا ہے مجنون تو وہ ہوتا ہے جو اللہ معاف کرے بڑی گندی باتیں کرتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں اپنی مثالیں پھر اللہ ان کے سرداروں کی مثالیں دیں گے کہ ان کے سرداروں میں یہ یہ کمیہ ہے یہ بد اخلاقیہ کرتے ہیں تو مجنون تو ان کو کہنا چاہیے لیکن اللہ معاف کرے یہ مجنون کس کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو اللہ نے یہ اسلوب اللہ نے اس پورے آرگیومنٹ کا کہ یہ مجنون ہے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ مجنون کے صفات کو دیکھ لو اور اپنی صفات دیکھ لو اور خود فیصلہ کر لو تم پر جنون کی دیفنیشن زیادہ ثابت آتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فَسَتُمْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ پس آپ جلد دیکھ لیں گے وَيُبْسِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانا ہے اب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ آپ جھٹلانے والوں کو فولو نہ کیجئے ان کی بات نہ مانیں وَدُّوْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں تاکہ وہ بھی تھوڑی سی نرمی کریں کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں ان کی کوئی بات مان رہے اور ان کی کسی بھی ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے آکے کہا کہ جو لو ایسا کرتے ہیں کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں کچھ ہماری تم مان لیتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی درمیان میں بین بین کا معاملہ کر لیتے ہیں یعنی ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے ایک دن تم ہمارے خدا کی عبادت کر لینا کوئی برابری کر لیتے ہیں لڑائی ختم کرتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ مداہنت نہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرمی کریں تاکہ یہ بھی کوئی نرمی کریں وَلَا تُطِعْكُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِينَ آپ بلکل بات نہ مانیں ہر بڑی بڑی قسمیں ہر بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کی اور زلیل و رسوہ ہونے والے کی یعنی اللہ کہتے ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں یہ بڑے بڑے سردار ان کی بات نہ مانیں اور ان کی دوسری کیا یہ زلیل لوگ ہیں یہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے والے ہیں اور چگلی کھانے والے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں چگلی کھاتے ہیں مَنَّعِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ مَال کو روکنے والے ہیں یعنی مال میں بخیلی کرنے والے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں اور عثیم بہت ہی گناہگار بھی ہیں عُتُلِّم سخت مزاج بھی ہیں بعد ذالی کا زنیم اس کے بعد بد اصل بھی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل بھی کوئی نہیں اَنْكَانَ دَا مَالِينَ وَبَنِينَ اس لیے کہ یہ بہت مال والے اور بیٹے والے ہیں یعنی یہ سارے گناہ اس لیے کرتے ہیں اور اپنی سرداری اس لیے جاڑتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مال بہت دیا اللہ نے ان کو اولادیں بہت زیادہ دیں اِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات قَالَ أَسْعَطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو یہ کہنے لگے ہیں یہ تو پرانی لوگوں کی کہانی ہے سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُدُّونَ خُرْتُوم ہم جلد داغ دیں گے سونڈ کی ناک والے کو یا ناک پر ان کی ناک والا جو ہے خُرْتُوم کہتے ہیں اصل میں بڑی سی ناک والے کو یعنی خاص طور پر ہاتھی کی ناک کو خُرْتُوم کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہم جلد یہ جو شخص ہے جس کی ناک اتنی بڑی ہے جیسے سونڈ ہوتی ہے یعنی اس سے مراد اس کا فخر اور تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فخر والا سمجھتا تھا اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ناک کے اوپر نشان لگائیں گے نشان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اس سے زلیل کریں گے کہیں گے یہ وہ بندہ جو بڑا جس کی ناک بڑی تھی یہ اپنے آپ کو بڑا فخر کرتا تھا آج یہ سارے اس کو زلیل اور اسباہ کریں گے بے شک ہم نے آزمایا انہیں جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا اب اللہ تعالی باغ والوں کی مثال دیتے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں ان کا واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ضرور توڑیں گے صبح کے وقت اپنے پھل کو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ رات کے وقت کچھ باغ کے آنرز تھے کچھ بھائی تھے آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم صبح کیا کریں گے جا کے اپنا سارے باغ کے جو پھل ہیں وہ سارے توڑ لیں گے پھر کیا ہوا وَلَا يَسْتَسْلُونَ اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کی استثناء سے مراد کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی ایکسپشن نہیں رکھی انہوں نے کہا کہ ہم سارا کا سارا پھل جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے ہم کسی غریب اور مسکین کو نہیں دیں گے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَا پس ان پہ تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا وَهُمْ نَائِمٌ اور وہ سو رہے تھے رات و رات اللہ نے ان کے پر عذاب بھیج دیا فَأَصْبَحَتْكَ السَّرِيمُ تو وہ صبح کو رہ گئے جیسے کٹا ہوا کھیت ہے یعنی صبح کے وقت وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہے جو باغ تھا فَتَنَادُوا مُسْبِحِينَ صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے ان کو نہیں پتا تھا رات کو ان کا باغ جو ہے وہ کھٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی صبح چلو اپنے کھیت کی طرف اِن کن تم ساریمین اگر آج تم نے کٹائی کرنی ہے تو فَانْطَلَقُوا وہ سب چلے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے آہستہ آہستہ سے صبح صبح نکل گئے جلدی سے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ جلدی جلدی جاؤ کیوں اللہ یدخل النہل یوم علیکم مسکین کہ آج کے دن کوئی مسکین ان کے پاس نہ آجائے جس سے وہ مانگنا شروع کر دیں اور ان کے بعد ان کو دینا پڑ جائے عام طور پر جب باغ کھٹائی ہوتی ہے تو غریب اور مسکین بھی آجاتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیا جائے ہمیں بھی اس میں سے فائدہ ہو جائے تو ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ رات کو کہ ہم نے صبح جو ہے نا اپنا باغ جو ہے وہ کٹنا ہے اور ہم نے صبح جلدی کرنا ہے تاکہ کوئی مسکین ہے نا اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم سارا اپنا پھل جو ہے اپنے پاس اس کو کٹ لیں وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِين وہ صبح صویرے چلے اس سوچ کے ساتھ کے بخیلی پر وہ قادر ہیں کہ وہ بخیلی کر سکتے فَلَمَّا رَعَوْهَا لیکن جب وہاں پہ پہنچے قَالُوا إِنَّا لَوَانُ لُون تو جب انہوں نے اپنا کھیت کو دیکھا کہ تباہ ہو چکا تھا تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سارے تو گبراہ تھے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُون بلکہ ہم تو محروم ہو گئے قَالَ أُوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُون ان کے درمیانے ایک بندے نے سب سے اچھے بندے نے ان سارے بھائیوں میں ایک بھائی تھا جو سب سے زیادہ نیک تھا اس نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کیوں نہیں تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا ان نے کہا پاک ہے ہمارا رب اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين ہم یقیناً ظالم تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے يَتَلَاوَمُون اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری ونہ سے یہ ہوا تمہاری ونہ سے ہوا تم نے مشورہ دیا تھا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِين بَلَا آخر ان نے کہا کہ ہائے افسوس ہم ہی سارے سرکشتیں غلطی ساروں سے ہوئی تھی عَسَا رَبُّنَا عَنْ قَرِيبْ هَمَارَا رَبْ اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا وہ ہمیں اس سے بہتر کچھ عطا کر دے گا انہوں نے امید بھی تھی کیونکہ مسلمان تھے بارالغلطی کے حساس ہوا تو ساتھ انہوں نے کہا کہ عَنْ قَرِيبْ هَمَارَا رَبْ جو ہے ہمیں اس سے بہتر بچیز اتار کر دے گا اِنَّا الَا رَبِّنَا رَاغِمُونَ ہم سب کے سب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے قَذَلِكَ الْعَذَاب اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا عذاب آتا ہے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَتْوَرُ لیکن یہ تو دنیا کا عذاب ہے آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے اِنَّا الْمُتَّقِينَ عِنَّا رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مُتَّقِين جو ہے پرہزگار وہ اپنے رب کے پاس نعمتوں والے باغات میں ہوں گے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللہ کہتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے بلکل بل مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہوگیا تم تم کیسی باتیں کرتے ہو کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کیونکہ کافروں نے کیا کہا اور یہودیوں نے جیسے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہم سب تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ خیر اگر ملے گی تو ہمیں ملے گی جس طریق سے کہا تھا جیسے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی اگر اس کے اندر اگر یہ جو معاملہ اسلام کا معاملہ ہے اگر یہ اچھا اور بھلائی والا معاملہ ہوتا تو یہ کبھی بھی غریب لوگ جو ہیں صحابہ ہم سے آگے نہ نکلتے ہم نے اس میں پہلے پہنچ جانا تو آخرت کے بارے میں بھی ان کی لمبی لمبی امیدیں تھیں جیسے اللہ نے کہا ان کی امیدیں یہ تھیں کہ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں دیا ہے آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہمیں سب سے زیادہ دے گا تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا اللہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ مجرموں کو اور مومنوں کو ہمیں ایک جس میں کر دیں گے کیا تم نے کوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے نازل کر دا جس میں یہ تمہارے پر لکھا گیا ہے کہ تم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا انام و کرام کرنا ہے کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو اور کیا پڑھتے ہو تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لئے سب کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو یعنی تمہیں جنت بھی مل جائے گی جو تمہیں پسند کرو گے دنیا میں آخرت میں سب کچھ تمہیں مل جائے گا ام لکم ایمان علینا کیا تمہارے لئے ہمارے پر کوئی اہد ہے کوئی وعدہ ہے ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے اس بات کا بالغتن جو پہنچنے والا جو پورا ہونے والا ہے الائیوم القیامہ قیامت کے دن تک کہ بے شک تمہارے لئے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی اہد و پیمان کیا ہے جس اہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں قیامت کے دن کہ جو تم فیصلہ کرو گے جیسا تم چاہو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے کیسی باتیں کرتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئی ان میں سے کون ہے جو اس کا ذمہ دار ہے ام لہم شرکاؤ کیا ان کے کوئی شریک ہیں فَلْيَأْتُو بِشُرَكَائِهِمْ تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں ان کا انو صادقین اگر وہ سچے ہیں يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِنْ جس دن کھول دیا جائے گا پندلی سے پردے کو وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ اور ان کو بلائے جائے گا سردے کے لیے فَلَا يَسْتَطِعُونَ وہ سردہ نہیں کر سکیں گے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا حشر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پندلی سے اپنے پردے کو ہٹا دیں گے اپنی پندلی کو کھول دیں گے لوگوں کے سامنے اب وہ پندلی کیسی ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی ہمیں ویسے ہی اس کو ماننا ہے اور ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پندلی کھول دیں گے جیسے ہی پندلی کھول دیں گے تو سارے جو ہے اہل ایمان جو ہے وہ سبدے میں گر جائیں گے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فیرون جو ہے فیرون کے فالوورز فیرونیوں کے ساتھ چلے جائیں گے قومِ آدھ والے اپنے جو سردار ہیں ان کے ساتھ چلے جائیں گے حامان کے ساتھ اس کے فالوورز چلے جائیں گے سارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں جو کفر کے ائمہ امامز تھے وہ سب کے سب اپنی فالوورز کو لے کے چلے جائیں گے جہنم کی طرف پیچھے رہ جائیں گے اہل ایمان والے وہاں پہ اللہ تعالی کیا کریں گے اپنی پندلی کو کھولیں گے جب پندلی کو کھولیں گے اس وقت اہل ایمان والے سارے مرد اور عورتیں سارے اللہ کے سامنے سردے میں گر جائیں گے اب جو منافقین ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے لیکن منافقین خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر سردے لوگوں کو دیکھاوے کے لئے کی ریاکاری کی یا ان کے دلوں میں مرض تھے ایسے لوگ جو ہے وہ سردہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ سردہ نہیں کر پائیں گے اللہ کہتے ہیں خاشعتن ابصارہم جب وہ دیکھیں گے کہ وہ سردہ نہیں کر پا رہے تو ان کی آنکھیں جھک جائیں گی ترحقہم زلت ان کے اوپر زلت چھا جائے گی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ان کو سردے کے لئے بلائے جاتا تھا لیکن وہ کبھی بھی سردے کے لئے نہیں آتے تھے تو اس وقت بھی اس سردہ نہیں کر سکیں گے فَضَرْنِ جب اللہ کہتے ہیں جب کیام صبح کے یعنی ہو گئی ہے کہ ان کا جسم سیدھا ہو جائے گا سردے کرنے کی سطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو سردے کرنے کی سطاعت تھی ان کا جسم بلکل ٹھیک تھا اس سردے نہیں وہ آتے تھے فَضَرْنِ پس چھوڑ دو مجھے وَمَنْ يُكَذِّبُ بِحَادَ الْحَدِيثِ اور اس بات اس بندے کو میرے ساتھ چھوڑ دو جس نے اس بات کو جھٹلایا ذرا مجھے اس کے ساتھ نبٹنے دو جس بندے نے اس قرآن مجید اور وحی کی بات کو جھٹلایا سَنَسْتَدْرِ جُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے وَأُمْ لِي لَهُمْ اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو اِنَّا قَيْدِ مَتِين میری جو تدبیر ہے میری چال ہے وہ بڑی خفیہ وہ بڑی مضبوط ہے اَمْ تَسَأَلُهُمْ عَجْرًا کیا آپ مانگتے ہیں کوئی عجر ان سے فَهُمْ مِّنْ مَغْرَمٍ مِّثْقَلُونَ تو وہ اس کے تاوان کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں کیا آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے ادا نہیں کیا جا رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے آپ کے دین پر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ یا ان کے پاس کوئی علمِ غیب ہے فَهُمْ يَكْتُبُونَ کو وہ لکھ لیتے ہیں فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے اس سبر کیجئے وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوط اور ناب ہو جائیے مچھلی والے کی طرح یعنی حضرت یونس کی طرح کیونکہ وہ جلدی نکل گئے تھے انہوں نے سبر نہیں کیا اِذْ نَادَا جب اس نے پکارا وَهُوَ مَغْزُوم اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّ اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو ناسمبالا ہوتا لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُون تو وہ چٹیل میدان میں بدحال ڈالے جاتے اور وہ وہاں پہ بری حالت میں ہوتے آپ کو بتا ہے کہ مچھلی سے اللہ تعالی نے ان کو نکال دیا اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے خاص رحمت کی اور مزید اللہ تعالی نے ان کے حالات بہتر کریں اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ اگر اللہ اس کو مچھلی سے بچا بھی لیتے پھر بھی ان کی حالت اچھی نہ ہونی تھی وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جاتے لیکن اللہ نے ان کی حالت بہتر کی اللہ نے ان کے اوپر بقاعدہ ایک پودے کو اگایا جو بیل والا بودہ تھا جس کے پہلے میں ہم پڑھ چکے ہیں فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اس کو برگزیدہ کیا فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور اس کو نیکوں میں سے بنا دیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اور یقیناً قریب ہے کہ کافر آپ کو فسلا دیں گے قریب ہے کہ کافر اپنی کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح سے آپ کو فسلا دیں بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ جب وہ سنتے ہیں کتاب کو قرآن مجید کو وَيَقُولُنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں آپ دیوانے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ لیکن صحیح بات یہ ہے یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لئے الحاقہ ہو کر رہنے والی ملحاقہ کیا ہے جو وہ ہو کر رہنے والی ہے مراد کیا مت وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحاقَ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ احاقہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے قَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ جھٹلایا سمودنے اور عادنے کھڑ کھڑانے والی کو تو قیامت کا ایک نام کھڑ کھڑانے والی بھی ہے فَأَمَّا ثَمُودُ پس جو سمود تھی فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ تو وہ بڑی زوردار توفانی آندھی سے ہلاک کی گئی وَأَمَّا عَادٌ اور جو قوم عاد تھی فَأُهْلِكُوا اس کو ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ سَرْصَرٍ عَاتِيَا بہت تیز آندھی والی ہوا جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی یعنی قوم عاد اور قوم سمود کو دونوں کو اللہ نے ہواوں سے اڑا دیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ ان کے اوپر وہ آندھی مسخر کی گئی سات راتیں اور آٹھ دن حُسُومًا لگاتار فَتَرَلْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا پھر تُو دیکھتا اس قوم کو کہ اس میں گیری ہوئی ہیں قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُنِخْ نَخْلٍ خَاوِيَا وہ قوم ایسی حالت میں ہے گویا وہ خجور کے کھوکلے تنے ہیں اتنے بڑی بڑی مخلوق تھی اللہ نے اٹھا کے ایسے پھینکا جیسے خجور کے تنے جو ہیں وہ کھوکلے ہو کے الٹے ہو کے پڑے ہوتے ہیں فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا تو کیا تم دیکھتے ہو ان کی کوئی باقیات موجود ہوں ان کے کچھ آثار رہ گئے ہوں اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا ملیہ میٹ کر دیا وَجَاءَ فِرْعَونُ اور آیا فِرْعَون وَبَنْ قَبْلَهُ اور جو اس سے پہلے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَا اور الٹی ہوئی بستیاں قومِ لُوت کی بستیاں یا دیگر بستیاں جن کو اللہ نے الٹا دیا بِالخَاطِعَا وہ آئے کس کے ساتھ خطاؤں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ آئے فَعَاسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی رسولوں کی اپنے رب کے رسول کی فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَا انہیں سخت گرفت نے پکڑ لیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ بے شک جب تغیانی پر آیا پانی جب پانی اپنی تغیانی پر آیا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَا تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں لِنَجْعَالَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اس کو بنائیں تمہارے لئے یادگار وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَا اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں مراد حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب تغیانی آئی پانی کے اندر تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا اور تاکہ یاد کرنے والے کان جو سننے والے کان ہے وہ اس کو یاد رکھیں فَإِذَا لُفِي خَفِ السُّورِ پھر جب سور پھونکا گیا یا پھونکا جائے گا نَفْخَةٌ وَاحِدَا ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا وَحُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَا پس ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے ایک ہی بار میں یعنی زمین اور پہاڑوں کو اللہ اٹھائیں گے اور بری طریقے سے اس کو کرش کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سب کا سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَ پس اس دن ہو پڑے گی وہ ہونے والی قیامت وَنْشَقَّةِ السَّمَاؤُ آسمان پھڑ جائے گا فَهِيَ يَوْمَئِذِ وَاحِيَا وہ اس دن بلکل کمزور ہوگا وَالْمَلَقُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ سَمَانِيَا اور اس دن آپ کے رب کا جو عرش ہوگا اس کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہوں گے لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا نَا چھپے رہی گی تم سے کوئی بھی چیز کوئی بھی چھپی رہنے والی چیز تم سے اس دن نہیں چھپے گی تم نہیں کسی کو چھپا سکو گے فَأَمَّا مَنْعُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پس وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے نامائے عمال پکڑائے جائے گا فَيَقُولُوا وہ کہے گا هَا اُمُقْرَأُو یہ لو پڑھو کتابیا میری کتاب کو میرے عمال نامے کو پڑھو اِنِّي ظَلَمْتُو میں یقین رکھتا تھا اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابیا کہ میں اپنے حساب کو ضرور ملوں گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا بُلَند جَنَّتوں میں ہوگا قُطُوفُ هَادَانِيَا جس کے میوے جس کے پھل قریب ہوں گے قُلُو وَشْرَبُوا هَنیئًا اور کہا جائے گا کھاؤ پیو خوشی سے موجہ اڑاؤ جیسے کہتے ہیں بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اس چیز کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا دنیا کے جو گزرے ہوئے ایام ہیں دن ہیں ان میں جو تم نے عامال کی ہیں اس کی وجہ سے آج تم کھاؤ پیو اور خوش خوش مزے اڑاؤ وَأَبَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ رہے وہ لوگ جن کو ان کا نام آمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نام آمال آجنا دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا اور میں نا جانتا کہ میرا حساب کیا ہے جس طرح ہے کہ انسان کا ریزلٹ آئے برا تو کہتا ہے کاش میرا ریزلٹ آتا ہی نہ اور مجھے پتا ہی نہ ہوتا کہ میرے ریزلٹ میں کیا ہے خُدُ یَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا ہائے کاش آج موت جو ہے وہ میرا قصہ تمام کر دیتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا نہیں میرا مال میرے کام آیا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا میری بادشاہی تھی وہ سب کچھ جاتی رہی آج تو میں انتہائی فقیر یعنی اللہ کا محتاج ہوں دنیا میں بڑا بادشاہ تھا سب کچھ ہتم ہو گیا خُدُوہُ فَغُلُّ اللہ کہیں گے اس کو پکڑ لو اور اس کو توق پہ نہ ہو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ پھر جہنم میں اس کو پھینک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُّكُ پھر ایسی زنجیر ایسی چین جس کی پیمائش جس کی لمبائی کتنی ہے ستر گز سیونٹی کیو بٹس فَسْلُكُوهُ اس پہ اندر اس کو جکڑ دو اِنَّهُ کَالَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں اللہ عظیم کے اوپر ایمان لانے والے تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں یہ رغبت دلاتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اللہ نے اس کو سپیشلی ذکر کیا اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا دوسری بات ہے بخیلی کرتا تھا آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی جگہ اللہ نے بخیلی کا ذکر کیا جو لوگ صدقات نہیں دیتے ان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَهَا هُنَا حَمِيمِ پس ان کے لیے آج یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور ان کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہے سوائے پیپ کے لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ نہیں کھائیں گے مگر گناہگار فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور جو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں غیب کے معاملات اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ کہ بے شک یہ ایک بہت معزز رسول کا کلام ہے فرشتے کا لَا يَا هُوَا کَلَامٍ یعنی یہ قرآن مجید کو ایک بہت معزز فرشتہ لے کے آئے جبریل وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَعِرِ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ بہت کم ہو تم میں سے جو ایمان لے کے آتے ہوں وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن کسی قاہِن کی بھی بات نہیں قَلِيلًا مَّا تَذَكْرُونَ بہت کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو تنزیل من رب العالمین یہ تو اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ اے نبی صلی اللہ اگر وہ بنا لیتا ہم پر کچھ باتیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کر دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ہم اس کی شہرک کو کٹ دیتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو ہمیں اس سے روک سکتا یعنی اللہ تعالی نے دیکھیں کتنی بات کی کہ نبی اگر اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن کر لیتے اور ہم پر بات لگا دیتے کہ اللہ نے بات کی اور اللہ نے بات نہ کی ہوتی اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے اس کی شہرک کٹ دیتے اور پھر تم میں سے کوئی بندہ اس کو بچا نہ سکتا ہم سے مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاٹتے ہیں مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ اس قرآن میں کتنی سچائی ہے اور اس کو کس لیول پر پریزرف کیا گیا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ الْمُتَّقِينَ یہ ایک نصیحت ہے کس کے لیے متقین کے لیے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَدَّمِنكُمْ مُكَذِّبِينَ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں تم میں جھٹلانے والے بھی موجود ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن یہ جھٹلانا جو ہے یہ قیامت کے لیے قیامت کے دن کافروں پر کیا بن جائے گا حسرت بن جائے گا ہائے کیوں ہم نے یہ کام کیا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور یقیناً یہ یقینی حق ہے سچا یقین ہے فَسبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ پس آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو رب بہت عظمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت المعارج یہ مکی صورت ہے ایک پوچھنے والے نے عذاب واقع ہونے والے کے بارے میں پوچھا یا مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب واقع ہونے والے کے بارے میں پوچھا یعنی کافر ہیں جیسے کافروں کا عذاب جس طرح سے پہلے کفار کیا کرتے تھے اللہ ہم پر عذاب نازل کرتے جلدی کیوں نہیں آتا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ کافروں کے لیے نہیں ہے کوئی اس کو دور کرنے والا جب آئے گا پھر کافروں سے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا مِنَ اللَّهِ جب یہ اللہ کی طرف سے آئے گا یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ذِلْمَعَارِجْ وہ اللہ جو بڑے درجات کا مالک ہے یعنی فرشتوں کو جب اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے بڑے درجات سے گزر کے جانا پڑتا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں اس کی طرف اللہ کی طرف درجات فِي يَوْمٍ ایک دن میں کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَ جس کی مقدار پچاس ہزار سال اسے بعض علماء نے بیان مراد یہ لیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بلند و بالا ہے کہ فرشتوں جیسی مخلوق جو اتنی یعنی اتنا سفر اتنا لمبا سفر کچھ سیکنڈز کے اندر کور کر لیتی ہے جب اس کو اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے قریب جانا ہوتا ہے کچھ کاموں کے لیے کچھ باتوں کچھ احکامات کے لیے تو اس کو ان کے لیے بھی پچاس ہزار سال لگ جاتے ہیں بعض علماء نے یہ مراد دیا بعض علماء نے مراد دیا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد قصرت ہے کہ بہت اونچا ہے اللہ اور فرشتوں کو بہت دور اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے فَسْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا پس آپ سبر کیجئے ایک اچھا سبر اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا بے شک وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دور ہے بڑا دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں جس دن آسبان پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہوگا لیڈ کی طرح ہوگا مولٹن لیڈ جو ہوتا ہے اس کی طرح ہوگا وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحِن اور پہاڑ ہوں گے رنگین اون کی طرح جیسے روئی ہوتی ہے رنگی جاتی ہے اس طرح سے ہوں گے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيم اور رنگین کیوں گے کیونکہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا دوست نظر آئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن دوست نظر آ رہے ہوں گے لیکن کوئی دوست کسی سے بات بھی نہیں کرے گا کچھ بات نہیں کرے گا اس دن مجرم خواہش کرے گا کہ کسی طریقے سے وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے بی بنی ہی اپنے بیٹے کو اپنے بیٹوں کو وہ کسی طریقے سے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے عذاب سے مجرم یہ خواہش کرے گا وَصَحِبَتِهِ اپنی بیویوں کو دے دے اپنی بیوی کو دے دے فدیہ کر دے وَأَخِهِ اپنے بھائی کو دے دے وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ تُعْبِهِ اور اپنے کمبے کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا وہ کمبہ جس سے وہ بڑا پروٹیکشن لیتا تھا اور ان کے نام پر بڑا فخر کیا کرتا تھا وہ کہے گا کاش وہ آج کمبہ میں اس کو دے کے اپنی کسی طریقے سے سب کے سب کو میں دے دوں اور مجھے بچا لیا جائے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو بھی زمین میں مخلوق ہے اسی طریقے سے وہ ان کو دے کے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے ثُمْ بَيُنْ جِي پھر اسے بچا لیا جائے اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں ہونے والا بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو خال کو ادھیڑنے والی ہے وہ بلاتی ہے وہ چیخ چیخ کے پکارتی ہے کس کو جس نے پیٹ پھیری اور جس نے اپنا مو جو ہے پھیر لیا اپنے دین سے وَجَبَعَ فَأَوْعَ اور جس نے مال جمع کیا اور اس کو بند رکھا اس کو خرچ نہیں کیا صدقات نہیں دی یہ زکاة نہیں دی اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَحَالُوَا بے شک انسان بڑا بے سبرہ پیدا کیا گیا ہے کوئی سبر نہیں اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَ جب کوئی تکلیف آتی ہے جب اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں ملتی ہیں مال ملتا ہے بخیلی کرتا ہے خرچ نہیں کرتا اِلَّا الْمُسَلِّينَ سوائے نمازیوں کے یعنی نمازی جو ہے یعنی نماز کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنی مزاج پہ بھی اثر ہوتا ہے الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ لوگ وہ لوگ جو نمازی ہیں اور ایسے نمازی ہیں کہ وہ اپنی نماز کے اوپر کنسسٹنٹ ہے ایک آدھی نماز پڑھ لی رمضانی ہو جائے ایسے علماء کہتے تھے نا رمضانی نہ ہو جاؤ رمضان کے نمازی بہت ہوتے ہیں لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی فجر ہوتی ہے پہلی فجر سب کچھ غائب ہو جاتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم اور وہ ان کے مالوں میں ایک مالوم حق ہے یعنی وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر غریبوں کا حق رکھتے ہیں لِسَّائِرِ وَالْمَحْرُوم کن کا حق رکھتے ہیں مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّين وہ جو روزِ جزا اور سزا کو سچ مانتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ بے شک ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے نہ ڈر آ جائے یعنی جس کے بارے میں بندہ امن کا شکار ہو امن میں چلا جائے کہیں مجھے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہارے رب کا عذاب ایسا نہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ جو اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ سوائے اپنی بیویوں کے اور وہ جو ان کی ملکیت میں ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہے مراد یہ ہے کہ ان کی لونڈی ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِ بِتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ لیکن جس نے اس کے علاوہ کوئی رستہ چاہا فَأُولَائِكَهُمْ الْعَادُونَ تو یہی حد سے بڑھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا ان کا رعایت اور لحاظ رکھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں دیکھیں نماز کی قائم کرنا ایک ہے نماز پر کنسسٹنٹ رہنا اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا حفاظت کا مطلب کیا ہے حفاظت کا مطلب ہے جیسے آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں لیٹ نہ ہو جائے اس کے ٹائم کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں اس کی کالٹی کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں ایک وہ ہے اور ایک ہے کنسسٹنسی دو الگ الگ چیز ہے اس لئے اللہ نے دو الگ چیزیں بیان کی اُلَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہی لوگ ہیں جو بڑے مکرم اور معزز باغات میں ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا یعنی باغات میں ہوں گے بڑے معزز اور مکرم فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو کیا ہو گیا جن لوگوں نے کفر کیا قِبَلَكَ مُحتْعِين وہ آپ کی طرف دھوڑتے آتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ دائیں طرف سے بائیں طرف سے عزین گروہوں کی شکل میں اَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئِ اِمْ مِنْهُمْ اَيُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم کیا ان میں سے ہر بندہ یہ توقع رکھتا ہے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں والے جنتوں میں داخل کیا جائے گا وہ بھاگ بھاگ کے آگے چڑھ چڑھ کے آپ سے ایسے باتیں گرتے ہیں جیسے ان کے لئے جنتیں موجود ہیں قَلَّا ہرگز نہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کے اور مغربوں کے رب کے اِنَّا لَقَادِرُون کہ بے شک ہم قادر ہیں کس چیز پر قادر ہیں کہ ہم ان کو ان سے بہتر سے بدل دیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کو ختم کر کے ان سے بہتر لوگوں کو لیں آئے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِين اور نہیں ہے ہمیں کوئی آجز کرنے والا کوئی ہم سے آگے بڑھنے والا نہیں فَدَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ان کو چھوڑ دیجئے بےہودگیوں میں ان کی جو بےہودگیہ ہیں ان میں ان کو چھوڑ دیں وَيَلْعَبُوا ان کے کھیل تماشوں میں ان کو چھوڑ دیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ جس دن یہ اپنے دن کو یہاں تک کہ جس دن یہ ملیں گے اپنے دن سے کونسا دن؟ الَّذِي يُعَدُون وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ بِنَ الْأَجْدَاسِ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے سراعاً بھاگتے ہوئے كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبُوا يُوفِضُون ایسا کہ جیسے کسی نشاننے کی طرف بھاگ رہے ہیں کسی نشاننے کی طرف کسی ٹارگٹ کی طرف لپک رہے ہیں خَاشِعَتَنْ أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں جھوکی ہوئی ہوگی تَرْحَقُهُمْ ذِلَّ زلت اور رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُون یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے آگے سورہ نوح ہے یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف اور یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آجائے قالا یا قومی انہوں نے کہا اے میری قوم اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِين میں تمہاری طرف ایک واضح ڈرانے والا ہوں اَنِعْبُدُ اللَّهَ تم اللہ کی عبادت کرو وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون اس سے ڈروا اور میری اطاعت کرو يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وہ بخش دے گا تم سے تمہاری گناہوں کو وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّ اور تمہیں ایک مقررہ مدت محلت دے گا اِنَّا أَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ جب اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے لا يُؤخر پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لَوْكُنْ تُمْ تَعْلَمُون کاش تم جانتے ہو قَالَ رَبِّ انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے میرے رب اِنِّي دَعُوا تُقَوْمِي لَيْلًا مَنَحَارًا اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو صورت ہے نا اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے جب تنگ ساڑھے نو سو سال انہوں نے اپنی سب کچھ لگا دیا ان کو سمجھانے میں یہاں تک کہ وہ قوم نہیں سمجھی سوائے کچھ لوگوں کے تو پھر آخر کر انہوں نے اپنی قوم کے اوپر کیا کیا بدعا دی اور وہ بدعا اللہ یہاں سے سکر رہے ہیں دیکھیں کتنے نبی کو تنگ کیا اور نبی اس لیول پہ پہنچ گیا کہ ان کو یہاں تک یہ بدعا دینی پڑی انہوں نے کہا اے اللہ اے میرے رب اِنِّي دَعُوا تُقَوْمِي مَنِي اپنی قوم کو پکارا دعوت دی لیلًا وَنَحَارًا دِن اور رات کوئی ٹائم نہیں چھوڑا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا نہیں زیادہ کیا میرے بلانے نے ان کو مگر بھاگنے میں یعنی میرے بلانے سے بجائیے کہ وہ میرے قریب آتے مجھ سے مزید بھاگنا شروع ہو گئے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اور جب بھی میں نے ان کو بلائا تاکہ آپ ان کو ماف کر دیں یعنی میں ان کو بلاتا آؤ میں تم سے اللہ کی مافی مانگتا ہوں اور اللہ تمہیں ماف کر دیں گے جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آدھانِهِمْ انہوں نے اپنی کانوں میں اپنی املیوں کو ڈال دیا وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ اور اپنے اوپر انہوں نے کپڑے ڈال دیئے اپنے آپ کو کپڑوں سے لپیٹ دیا شو کرنے کے لیے کہ ہم تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتے وَأَصَرُّوا اور اڑے رہے وَاسْتَقْبَرُوا استِقْبَارَ اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا ثُمَّ اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارَ پھر میں نے اونچی آواز سے ان کو بلایا لاغوں کے سامنے ساروں کو کٹھا کر کے ان کو اونچی آواز سے بلایا ثُمَّ اِنِّي عَلَنْتُ لَهُمْ پھر میں نے ان کو اعلان کیا پھر میں نے ان کو اعلانیہ بلایا وَأَصْرَلْتُ لَهُمْ اسْرَارَ اور میں نے اکیلے میں پوشیدہ طور پر بھی ان کو سمجھایا یعنی لوگوں کے سامنے بھی اعلانیہ بلایا اور چھپ چھپ کے بھی ہر طریقہ ہر سٹریٹیجی جو دعویٰ کی ہو سکتی ہے میں نے اپنائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پس میں نے کہا کیا دعوت دی میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو گناہوں کی توبہ کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وہ بخشنے والا ہے یہ حضرت نمو علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ سارا کام کی یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو اللہ تم پر مسلسل بارش نازل کریں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہیں تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور تمہارے لئے باغات بنا دیں گے دنیا میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اور تمہارے لئے نہریں چلا دیں گے مالکم لا ترجون للہ وقارا میں نے ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنی آتا وَقَدْ خَلَقْكُمْ أَطْوَارَ حَلَانکہ اللہ تعالی نے تمہیں مختلف حالات میں پیدا کیا پہلے نُطفات ہے پھر عالاقہ پھر مُدغہ وہ ساری تفسیر ایک نور کی سکل میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اور سورج کو ایک چراغ بنایا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ اور اللہ اس نے اگایا تمہیں زمین سے سبزے کی طرح ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر اللہ تمہیں واقعی اس زمین میں دوبارہ لے جائے گا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے روز نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاتَ اور اللہ اس نے تمہیں بنایا تمہاری زمین کو فرش تمہاری لیے تمہاری زمین کو فرش بنایا لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا تاکہ تم اس پہ چلو پھرو سبولاً فجاجہ اس کے کھلے رستوں میں قَالَ نُوحُ الرَّبِّ انہوں نے آگے اللہ مجھے جواب کیا دیا انہوں نے میری نافرمانی کی وَاتَّبَعُو اور انہوں نے کیا کیا پیروی کی کس کی مَلَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَ ہر اس شخص کی پیروی کی جس نے ان کے مال اور ان کی اولاد میں سوائے خسارے کے کچھ نہ دیا یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جس نے ان کو صرف گھاٹا دیا کس میں ان کی مالوں میں بھی اور ان کی اولادوں میں بھی وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارَ اور انہوں نے چالنے چلی بڑی بڑی چالنج چلی میری خلاف وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ اور انہوں نے یہ کہا اپس میں ایک دوسرے کو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَ نَا وَدْ کو چھوڑنا نَا سُوَاعَ کو چھوڑنا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ نَا يَغُوثَ کو چھوڑنا نَا يَعُوثَ کو چھوڑنا نَا نَصْرَ کو چھوڑنا یہ پانچ ان کے بڑے معبود تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ اب یہاں سے بددعا شروع یہ ساری بات کرنے کے بعد اے اللہ یہ یہ ہوا سارا اب اللہ وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ نَا تُو ظَالِمُونَ کُو کر مگر گمراہی میں گمراہی میں بڑھا دے مزید ان کو بڑھا دے مِمَّا خَطِعَاتِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے اُغْرِكُو وہ غرق کیے گئے فَأُدْخِرُوا نَارَ پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارَ پس اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مددگار نہیں ملا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ نُوح نے اپنے رب سے کہا لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِنَ دِيَّارَ اے اللہ اس زمین کے اوپر ایک بھی کافر کا گھر نہ باقی رکھیں سب کو ختم کر دے اگر آپ نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور نہیں جنیں گے سوائے ایسی اولاد کے جو بڑے بدکار اور ناشکر ہیں یعنی اللہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے ان کی جو آگے اولادیں ہوں گی وہ بھی انہیں کے رستے پر چلنے والی ہوں گے رب اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان لاکر وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِن مردوں کو بھی مُؤْمِن عورتوں کو بھی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا تو یہ بدعاوں نے دی یہ پورا اللہ تعالی سے کلام کیا اور اس کے بعد ان کو بدعا دی اور اس سے کنکلوجن ہوئی آگے سورہ جن ہے یہ بھی مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن مجید کو سنا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک قرآن بڑی عجیب بات کو سنا بڑے عجیب قرآن کو سنا وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف ہم نے ایسا کلام سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے فَآمَنَّا بِهِ تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر وَلَنُنُشْرِقَ بِرَبِّنَا أَحَدَا اور ہم آئندہ سے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اسے پتا چلا جنات جو ہیں وہ بھی شرک ان کے اندر بھی کافر مشرکین ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں یہ مسلمان جن جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوہاں قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت آئی اور اللہ تعالی نے وحی کی کہ ابھی یہاں پہ ایک جنات کی جماعت میں گزر ہے اور آپ کا قرآن سنائے اور وہ چلے گئے جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو ڈرائیا اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کی طرف یہ وحی کی گئے آپ کو یہ وحی کے ذریعے پتا چلا اس سے پتا چلا علماء کہتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا رہا سکتا کیونکہ بعض لوگ ہیں آپ کو بتائیے جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کیا لوجک ہے اس کے پیچھے صرف لوجک یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز ثابت نہ کریں جو کہ سپر نیچرل ہو کیوں اس کو ہم پروف کرنا پڑے گا ہمیں بھئی آپ اگر سپر نیچرل چیزوں کو اس طریقے سے صرف اس ڈر سے کہ جی ہمیں پروف کرنا پڑے گا اور سپر نیچرل کوئی غیب کی چیز ہے اس کو ہم پروف نہیں کر سکتے جنات کو ہم کیسے پروف کر سکتے تو اس وجہ سے آپ اگر ڈینائی کرنا شروع کر دو گے تو پھر بہت سے چیزیں پھر تو آپ کو فرشتوں کو بھی ڈینائی کرنا پڑے گا ان کو بھی نہیں پروف کر سکتے آپ اسی طریقے سے بہت سے غیب کے معاملات ہیں عذابِ قبر ہے اس کو ڈینائی کرو گے وہ بھی پھر آپ کو مطلب کرنا اور وہ ڈینائی کرتے ہیں فرشتوں کو بھی کئی نے ڈینائی کیا اسی طریقے سے وہ عذابِ قبر کو بھی ڈینائی کرتے ہیں یہ ساری کرتے ہیں کیوں اس لیے پھر سب سے بڑا سوال آتا ہے پھر آپ اللہ کو بھی ڈینائی کر دو اللہ کو تو نہیں نہ دیکھ سکتے اس کے اوپر آپ کیوں اتنا تکلف کرتے ہیں پھر قیامت کو بھی ساری چیزوں کو پھر آپ ڈینائی کر دو تو جنات کو علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی قرآن مجید کا سریع انکار ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اور عجیب و غریب وہ کہتے ہیں جن سے مراد اصل میں جنون ہے اور پاغل لوگ تھے کچھ سے اور ایسے لوگ اور بعض نے کہا نہیں نہیں اصل میں جن سے مراد وہ بندہ ہے جو کہ سیولائزیشن سے جس کا تعلق نہ ہوئی یہ کوئی دہاتی لوگ تھے جو وہاں سے گزرے عجیب و غریب تعویلات ہیں جس کا کوئی تک نہیں بندہ آپ آیات پڑھتے جائیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ اور پھر ہر آیت کو ان کو پھر اتنا تکلف کر کے فار فیچٹ قسم کی انٹرپیٹیشنز کرنی پڑتی ہیں ایسی چیزوں پر ہمارا ایمان یہ ہے جو ہمارے دین نے بتا دی ہے اور حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ کلارٹی موجود ہے تو حدیث کو پہلے ہی نہیں مانتے زیادہ حدیث کو ماننا پڑے گیا تو پھر وہ باقی چیزیں بھی ماننی پڑیں گے انہوں نے جنوں نے کیا کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا بَلَدَا ہمارے رب نے نہ کوئی بیوی پکڑی ہے اور نہ کوئی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَطَ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ہمارے بڑے بڑے جنات جو تھے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے تھے کہ اللہ کی بیٹے بھی ہے اللہ کی اولاد بھی ہے وہی والی چیزیں جو ہمارے اندر یعنی انسانوں کے اندر موجود تھے وہی اقائد و نظریاتوں میں بھی تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے مانا کیونکہ ہم اماجن نہیں کر سکتے تھے کوئی بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم نے تو مانتے کہے کہ اچھے یہ بتا رہا ہے اس کا مطلب سچ ہوگا وَأَنَّهُ كَارَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِنْسِ اور یہ کہ کچھ آدمیوں میں سے لوگ تھے یعودون بِرِجَالِمْ مِنَ الْجِنِّ جو پناہ مانگتے تھے جنات کے لوگوں میں سے فَزَادُوْهُمْ رَحَقَ اور ان انسانوں نے جنات کو تکبر میں اور ڈرانے میں مزید بڑھا دیا یعنی کچھ انسان ایسے تھے جو جنات سے کیا مانگتے تھے یہ جنات خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان ہیومن بینگز وہ جنات سے مدد مانگتے تھے پناہ مانگتے تھے جس کی وجہ سے جنات کیا کیا جنات ان کے اوپر غالب ہوگئے مسلط ہوگئے اور ان کو مزید ڈرانا بھی شروع کر دیا اور ان کے اوپر مزید انہوں نے تکبر بھی کرنا شروع کر دیا اس سے پتا چلا اس سے علماء استفادہ یہ کرتے ہیں استدلال کرتے ہیں کہ جو جنات سے جتنا ڈرتا ہے اور جتنا ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جتنا ان سے مدد مانگتا ہے اتنے جنات ان کے اوپر مسلط اور غالب ہو جاتے ہیں وَأَنَّهُمْ ظَنُّو اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا کما ظلن تم جیسے کہ تم نے گمان کیا أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسول بنا کر کسی کو نہیں بھیجے گا وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْثًا شَدیدًا وَشُحُبَا اور ہم نے آسمان کو ٹچ کیا ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا یعنی ہم آسمانوں پہ جایا کرتے تھے لیکن اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے پہرے دار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ شولے پڑے ہوئے ہیں تو ہم اب نہیں جا رہے ہیں کیوں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَا لیکن اب جو کوئی سنتا ہے يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَاتَا تو وہ اپنے لیے ایک شولہ پاتا ہے جو پہلے سے اس کے لیے تیار پڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم جایا کرتے تھے آسمانوں میں اس وقت ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہرے دار بھی ہوتے ہیں اور اگر ہم کوئی کان سے بات سننا شروع کریں تو اچانک ایک شولہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرٌ عُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَاشَدًا اور یہ کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ جو زمین میں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے یا ان کا ہدایت کا ارادہ کیا ہے یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ آسمان کو اس طرح گارڈ کیا جا رہا ہے تو ہمیں یقین ہو گیا یا تو آسمان کی طرف سے کوئی یمین والوں کے لیے انسانوں کے لیے کوئی اللہ کا عذاب اترنے لگے یا پھر کوئی بہت سپیشل چیز اترنے لگی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹیکٹ اور اتنا گارڈ کیا گیا تاکہ ہم کوئی بات نہ سن سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کو بچانتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے گارڈ کیا کیونکہ آپ کو پتہ رہا ہے جیسے پہلے بھی ہم پڑ چکے کہ جنات کان لگا کے سنتے تھے تو وہ تھوڑی سی بات سن کے پہلے ہی جا کے اپنے کاہینوں کو بتا دیتے تھے اور وہ کاہین اپنے لوگوں کو جھوٹ ملا کے بیان کر دیتے تھے تو اللہ نے اس لیے بچایا کہ کہیں کاہین پہلے سے جنات کی مدد سے قرآن مجید کی وحی کی کچھ باتیں لوگوں کو پھلا دیں جھوٹ ملا کے تو بعد میں لوگیں یہ تو کاہین بھی بات کرتے ہیں اس کا مطلب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کاہینوں سے سنا کیونکہ کاہین پہلے آکے بتا دیں تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو بالکل گارڈ کر دیا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ تھے وَمِنَّا دُونَ ذَالِقْ اور کچھ بُرے بھی لوگ تھے کُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا ہم مختلف راہوں پہ تھے مختلف رستوں پہ چلنے والے تھے وَأَنَّا ظَلَنَّا اور ہمیں گمان کیا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبَ اور ہم اس کو ہرگز نہیں ہرا سکیں گے بھاگ کر وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اور یقیناً ہم نے سنی ہدایت کی بات آمن نابی ہم اس پر ایمان لے کے آئے اب ہم نے ہدایت کی بات سنی اب ہم ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِمْ بِرَبِّهِ پس جو اپنے رب پر ایمان لے کے آیا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقَ تو اسے کوئی خوف نہ ہوگا کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی ظلم کا اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا اسے کوئی خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ اور کچھ ایسے ہیں جو گناہگار بھی ہیں فَمَنْ أَسْلَمَا پس جو اسلام لے آیا فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا تو وہی ہیں جن کو جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ جو گناہگار ہیں فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَا وہ جہنم کا اندن بنیں گے جہنم کا فیول بنیں گے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اور اگر وہ قائم رہتے سیدھے رستے پہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے وحی کی صورت میں کہ مجھے وحی کی یہی ہے کہ اگر وہ صحیح رستے پہ رہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا تو ہم ان کو بہت پانی بلاتے رہیں گے ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گے لِنَفْتِرَهُمْ فِي تاکہ ہم ان کو آزمائے اس میں وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے يَسْلُكُوا عَذَابًا صَعَدَى تو وہ اللہ اس کو داخل کرے گا سخت عذاب میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور اللہ کے لئے یہاں تک نا پیچھے اس سے پہلے جنات کی بات ہوئی تھی اب اللہ تعالی کی بات شروع ہوئی وَأَلَّا بِسْتَقَابُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اس سے پہلے یہ تھی کہ انہوں نے کہا جب تک گناہگار ہیں تو یہاں تک جنوں کی بات مکمل ہو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجدِ اللہ کے لئے فَلَا تَدْعُوْمَ عَلَّهِ اَحْدَا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو سوئے نہ پکارو پکارو تو مسجدِ اللہ کے لئے ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں کہ اس کو پکارا جائے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ يَدْعُوْهُ کہ وہ اس کی عبادت کرے قَادُوا يَقُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا قریب تھا وہ ہو جائیں اس کے اوپر گروہ در گروہ اللہ کہتا ہے وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَا اور میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتا قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ کہہ دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا لَكُمْ بَرَّن وَلَا رَشَدَا تمہیں کوئی نقصان دینے کا نہ تمہیں کچھ بلائی دینے کا قُلْ اِنِّي لَيُجِيرَنِ مِنَ اللَّهِ أَحَد کہہ دیجئے مجھے ہرگز اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور ہم یہاں پہ بہت سے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں جی فلاں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے فلاں بھی مدد کر سکتا ہے یہاں پہ نبی کے موز اللہ نے نکلوایا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ مجھے بچا سکتا ہے مجھے جو ہے وہ پروٹیکشن پروائیڈ کر سکتا ہے وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ اور میں ہرگز نہ پاؤں گا اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا إِلَّا بَلَاغَمْ مِنَ اللَّهِ وَلِسَالَاتِ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میں پیغام پہنچاتا رہوں اور اس کی طرف سے میں پیغام لے کے آؤں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ اس کے لئے جہنم کی آگ ہوگی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُعَدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے فَسَيَعْلَمُونَ پس وہ ان قریب جان لیں گے مَنْ أَوْعَفُ نَاصِرًا کس کا مددگار کمزور ہے وَأَقَلُّ عَدَدًا اور تعداد میں کم ہے یعنی کون ہے جس کے مددگار کم بھی ہے اور طاقت میں بھی بہت کمزور ہے قُلْ اِنْ عَدْرِ أَقَرِيبُ مَّا تُعْدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا یا اللہ نے اس کے لئے کوئی دور کی مدد تاہ کی ہے مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کا یہ جو عذاب آئے گا یہ قیامت آئے گی یہ ابھی آئے گی یا اللہ نے کوئی اس کے لئے لمبا ٹعیم رکھا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ اللہ غیب کو جاننے والے فَلَا يُظْرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحْدَا وہ کسی کو بھی غیب پر متلے نہیں کرتے اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتے اللہ من ارتضا من رسول سوائے جو اپنے رسول میں سے جس کے لئے اللہ پسند کریں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بش بے شک چلتا ہے اس کے آگے پیچھے وَمِنْ خَلْفِهِ اس کے پیچھے رَسَدًا ایک محافظ اللہ تعالیٰ جب بھی وحی کا علم دیتے ہیں اپنے نبی کو تو اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو پٹیک کرتے ہیں تاکہ کوئی جنات اس سے کچھ نہ سن لیں لِيَعْلَمَا أَنْقَدْ أَوْلَغُ تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ یقیناً انہوں نے پنچا دیئے رسالاتی ربِّهِمْ اپنے رب کے پیغامات وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے پاس ہے وَأَحْصَاكُلَّ شَيْنْ عَدَدًا اور اس نے ہر چیز گنتی میں شمار کر رکھی آگے مزمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے یا ایوہ المزمل اے کپڑوں میں لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیت یہ صورت نازل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا نصفہو آدھا اور جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ کریں بے شک ہم عن قریب ڈالیں گے آپ پر ایک بھاری بوجھ ہم آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں دعوت کی تو آپ ذرا اپنا قیام جو ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ تھوڑا کم کریں کیونکہ صبح کے وقت آپ نے بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں بہت سے بوجھ ہیں آپ نے نبانے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آیات سے پتا چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہاں پہ قم اللیلہ حکم دیا گیا کہ تم قیام کرو آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے ساتھ نیک لوگ ایمان والے بھی قیام کریں تو اس سے پتا چلا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک سال یہ اس سے کچھ عرصے زیادہ تک قیام اللیل فرض تھا چھے نمازیں تھی پہلے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات کے اندر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں غریب کچھ میں کمزور لوگ بھی ہیں مسافر بھی ہیں تم سے یہ رات کی نماز زیادہ نہیں پڑی جائے گی تم اس کو حق نہیں ادا کرو گے اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نفی نماز بنا دی ہے جو قیام اللیلہ ہم کر رہے ہیں اللہ نے کہا کہ ہم تم پر ایک انقریب ڈالیں گے ایک بھاری بوجھ تم پر ڈالیں گے اللہ کہتے ہیں کہ رات کو اٹھنا نفس کو کنٹرول کرنے میں رفس کو روندنے کے لیے سب سے مضبوط ترین چیز ہے جو بندہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے قرآن مجید کی آیت سے وہ راتوں کو قیام اللیل شروع کر دیں اور دوسری بات ہے الفاظ کے تلفز یعنی الفاظ کہنے میں یہ سب سے بہترین کیونکہ رات کو جب اکیلہ ہوتا ہے بندہ انسان فوکسٹ ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے انسان کے الفاظ صحیح مو سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اچھی بات کرتا ہے بشک آپ کے لیے دن میں سبحن طبیلہ طویل شغل ہیں بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے کام ہیں وَذْكُرِسْ مَرَبِّكَ اپنے رب کی آپ یاد کیجئے اپنے رب کا نام وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور سب سے سب سے الگ ہو کر سب سے الگ دور ہو کر اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے یعنی لوگوں سے الگ ہو کر اپنے رب کے ساتھ خاص ہو جائیے اور اس کے ساتھ لو لگا لیجئے یہاں سے پتا چلا کہ رب ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے ہمارے ہاں اللہ معاف کریں یہ بھی کہا جاتا ہے نبی کے نام کا ذکر کریں ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے نبی کی تعریف ہوتی ہے اس کی نعات ہوتی ہے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے نعات پڑھ سکتے ہیں لیکن ذکر جو ہے نا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ سبحان اللہ یہ سارے اذکار ہیں یہ صرف اللہ کی نام کے ساتھ ہے ہمیں کبھی بھی کسی نے محمد 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 اس طرح کا ذکر کچھ نہیں سکھایا اللہ معاف کریں لوگ وغیدہ ذکر کرتے ہیں محمد محمد علیہ عزو بلہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیں رب المشرق والمغرب وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے لا الہ الا ہوں نہیں اس کے سوا کوئی معبود فاتقید ہو وکیلہ اسی کو اپنا کارساز بناو وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُنَا اور جو وہ غلط باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور ان کو اچھی طرح چھوڑ کے کنارہ کش کر دیجئے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ مجھے چھوڑ دو جھٹلانے والوں کو میں اس سے نبٹوں گا وَلِلْنَّعْمَتِ وہ لوگ جو خوشحال لوگ ہیں ایسے جھٹلانے والے جو خوشحال ہیں وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور ان کو محلت دے دیں تھوڑی سی اللہ کہتے ہیں ذرا مجھے ان کے ساتھ نبٹنے دو مجھے چھوڑ دو ان کے ساتھ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتیوی آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّتٍ اور ایسا کھانا ہے ان لوگوں کے لیے جو گلے میں اٹھک جانے والا ہے وَعَذَابًا أَلِيمًا بڑا دردناک عذاب ہے وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ جس دن زمین کام پٹھے گی وَالْجِبَالُ وَرْبَحَاڑ وَقَحْنَةِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ریت کے ٹیلوں کی طرح بہاڑ ہوں گے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولَ بے شک ہم نے بیجا تمہاری طرف رسول شاہدن علیکم وہ گواہی دینے والا ہے تم پر تَمَا أَرْسَلْنَا إِلَا فِرْعُونَ الرَّسُولَ جیسے کہ ہم نے رسول فیرون کی طرف بھی بیجا فَعَصَا فِرْعُونَ الرَّسُولَ فیرون نے تو اپنے رسول کا انکار کیا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلَ تو ہم نے اس کو پکڑ لیا بڑے وَبال کا پکڑنا بڑے وَبال کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ تم کیسے تم بچوگے ان کفر تم اگر تم نے کفر کیا یوماً اس دن کا تم کیسے بچوگے اس دن اگر تم نے کفر کیا کس دن یوماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَا وہ دن جو بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی قیامت کے دن جب قیامت کی سختیاں آئیں گی لوگوں کے سامنے تو اتنا وہ سخت دن ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید کی آیت اَسَّمَاُوا مُنْفَطِرُمْ بِقْ آسمان پھڑ جائے گا اس سے کَانَ بَعْدُهُ مَفْعُولَ یہ ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرَة بے شک یہ نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف رستہ پالے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ ثُلُثِ الْلَّيْلِ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں وَنِصْوَهُ یا اور آدھی رات قیام کرتے ہیں وَثُلُثَهُ اور کبھی آپ دو تہائی رات کا قیام کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زیادہ کرتے تھے ایک تہائی ون تھرڈ کبھی آدھا اور کبھی ٹو تھرڈ کیا کرتے تھے وَطَائِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ اور مجھے یہ بھی اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ اہلِ ایمان بھی مل کے قیام کرتے ہیں ان کے اوپر فرض کر دیا گیا تھا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اللہ تعالیٰ آدنازہ فرماتے ہیں رات اور دن کا عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ وہ جان چکا ہے اس کو پتہ ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم اس کو زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر پاؤگے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے تمہا لیے نرمی اختیار کی فَقْرَعُوا مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ اب جس قدر آسانی ہو قرآن مجید کی تلاوت کر لیے کرو نفلی نماز بن گئے عَلِمَ أَنْ سَيَقُونُ مِنْكُمْ مَرْضَ اس نے جانا اس کو پتہ ہے اس بات کا اس کو علم ہے کہ عن قریب تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِي اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کرتے ہوں کہ کس کے لیے يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللَّهِ کے فضل تلاش کرنے کے لیے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے فَقْرَعُوا مَا تَيَسْرَ مِنَ تو جو بھی تمہارے لیے آسان ہے اس کی تم تلاوت کرو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَا اور نماز قائم کرو اور اسی طریقے سے زکاة ادا کرو وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا اور اللہ کو قَرْضًا حَسَنَا یعنی اچھا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رامح قرچ کرو وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے بھیجو گے آگے اچھے کام کرو گے تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهُ تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں وَأَعْضَمَ عَجْرًا وہ بہتر اور عظیم ترین ہے عجر میں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سے بخشش مانگو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ بَخشنے والے رحم کرنے والے سورہ مدسِّر ہے مکی سورة بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسِّر اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کُم فَأَنزِر کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے وَرَبَّكَ فَقَبِّر اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے بڑائی بیان کریں وَثِيَابَكَ فَطَحِر اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے وَالرُجْزَ فَحْجُر اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے جو گندگی ہے اس کو دور کر لیجئے وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْفِر اور احسان نہ کریے اس لیے تاکہ زیادہ لینے کی غرض سے بعض لوگ دوسروں پر احسان اس لیے کرتے ہیں کہ ان ریٹان میں اس سے زیادہ ہمیں ملے گا اللہ کہتا ہے اس ورے سے احسان نہ کیجئے وَلِرَبِّكَ فَصْبِر اور اپنے رب کے لیے سبر کیجئے فَإِذَا نُقِرَ فِنْ نَاقُور جب پھونکا جائے گا سور فَذَالِكَ يَوْمَئِذِن يَوْمٌ عَصِير پس وہ دن بہت مشکل دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير کافروں کے لیے اسان دن نہیں ہوگا ذرنی مجھے چھوڑ دیجئے وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَ اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اس بندے کو بھی چھوڑ دے میرے ساتھ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودَ اور میں نے اس کو بہت زیادہ مال عطا کیا وَبَنِينَ شُهُودَ اور میں نے کئی بیٹے ان کو عطا کیے جو اس کے سامنے حاضر رہنے والے وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدَ اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کا سمان مہیا کیا ثُمَّ يَطْمَعُوا اَنْعَزِيد اس کے باوجود ان نعمتوں کے بعد وہ مزید مجھ سے مانگتا ہے وہ مزید چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور بھی دے بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے میں اس کو ضرور چڑھاؤں گا ایک مشکل گھاٹی قیامت کے دن جہنم کی گھاٹیاں ہوں گے جس کے اوپر اس کو مشکل اب اس سے مراد کون ہے کونزا شخص مراد ہے بعض علماء نے کچھ نام بتایا ہے جیسے مثال کے طور پر ولید بن مغیرہ یہ بہت بڑا سردار تھا اور بھی بڑے بڑے ابو جاہل جیسے سردار ہیں ان کی حرکتیں تھیں تو اللہ تعالی نے ان کے بارے بیان کیا بعض علماء کہتے ہیں جنرل مراد ہے یعنی وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور ہر وہ بندہ جو اس طرح کی صفات رکھنے والا ہے اس نے سوچا اور اس نے اندازہ لگایا یعنی اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں اندازے لگائیں مارا جائیں اللہ کہتے ہیں بدنام اللہ کہتے ہیں وہ مارا جائیں کتنا کیسا اس نے غور کیا کیسے اس نے اندازہ لگایا ثم قتیلہ پھر وہ مارا جائیں دوبارہ اللہ نے بدعا دی کہی فقدر اس نے کیسا اندازہ لگایا ثم نور پھر اس نے دیکھا ثم عبس و بسر پھر اس نے اپنا مو بنایا و بسر اور اپنا مو بگاڑ لیا یعنی تیوری چڑھائی اور مو بگاڑ لیا ثم عدبر و استقبر پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور اس نے تقبر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی جب آیات بیان کی اندازہ لگایا کہ یہ ازمشنز لگائیں اور اس کے بعد بڑے تقبر سے اپنی مو بگاڑ کے اس نے کیا کیا مو پھر لیا اور تقبر کیا فقالا اور کہا انہذا اللہ سحر یعثر یہ تو اگلوں سے نقل کیا گیا جادو ہے یعنی یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلتا ہوا آرہا ہے انہذا اللہ قول البشر یہ تو صرف ایک آدمی کا ایک انسان کا کلام اللہ کہتا ہے میں اس کو انقریب جہنم میں ڈالوں گا تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے جہنم کے بھی کئی نام ہیں اس میں سے ایک سعیر بھی ہے ایک سقر بھی ہے وہ نہیں باقی رکھے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی جہنم کی خاص بات یہ جہنم کی آگ نہ اس میں کوئی بندہ زندہ رہ سکے گا نہ کوئی مر سکے گا یعنی ایسی کیفیت ہوگی لواحت للبشر آدمی کو جھلسا دینے والی آگ ہوگی علیہا تسعة عشر اس پہ انیس دروغیں ہوں گے انیس اس کے سپروائزرز اور کیر ٹیکرز ہوں گے اور ان کا ہیڈ مالک ہوگا جیسے ہم پڑھ چکے وَمَا جَعَلْنَا اصحابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اور نہیں ہم نے دروغیں بنائے دوزخ کے مگر فرشتے جتنے بھی یہ ہوں گے فرشتے ہوں گے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم اور نہیں ہم نے ان کی تعداد کو بنایا إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مگر کافروں کی آزمائش کافروں کی آزمائش جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ انیس فرشتے ہیں تو کافروں نے مزاق شروع کر دیا ایک نے کہا کہ اتنے تو میں اکیلے سنبھال لوں گا باقی تم دیکھ لینا یعنی علیہ عزو اس طرح مزاق اڑھانا شروع ہے اللہ نے عزمائش بنائی لِيَسْتَعِقِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر پہلے بھی کتابوں میں کیا اللہ کہتے ہیں تاکہ اہلِ کتاب کو یقین ہو جائے ہاں یہ سچ ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور ایمان والوں کا اس سے مزید ایمان بڑھ جائے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بتاتے ہیں کافر اس کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اہلِ کتاب کو اس سے تصدیق ہو جاتی ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں اسے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور نہ شک میں پڑ جائیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب بتا کی مراد اہلِ کتاب ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مُؤْمِن وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز ہے منافقت کا وہ کہیں وَالْكَافِرُونَ اور کافر یہ کہیں یعنی اللہ نے کہا ہم نے آزمائش بنائی کیوں آزمائش بنائی تاکہ منافق اور کافر یہ کہیں مَادَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَسَلَا اللہ نے یہ مثالیں کیوں میان کی ہیں اس کے کیا فائدہ ہے انیس کیوں بیس کیوں نہیں سو کیوں نہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اسی طریقے سے گمراہ کرتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ اور اللہ کی رشکروں کو صرف اللہ ہی جاننے والا ہے وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَانِ الْبَشَرَ اور نہیں یہ نصیحت مگر آدمی کے لیے کَلَّا وَالْقَمَر اللہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر آدمی کے لیے ایک نصیحت ہے کَلَّا وَالْقَمَر نہیں نہیں ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی وَاللَّيْلِ اِذْ اَدْبَر اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے وَالصُبْحِ اِذْا أَصْفَر اور صُبَا کی قسم وہ جب روشن ہو جائے اِنَّهَا لَيْحْدَ الْقُبَر یقیناً یہ بہت بڑی آفت ہے اللہ نے تیس قسمیں تین قسمیں کھانے کے بعد کہا یہ قیامت بہت بڑی آفت ہے نَذِيرَ لِلْبَشَر لوگوں کو ڈرانے والی ہے لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأْخَر اب جو کوئی چاہے تم میں سے وہ آگے بڑھ جائے جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے اب تمہارے پاس اختیار ہے کوئی عمل میں آگے بڑھنا چاہتا آگے بڑھ جائے جو چھوڑنا چاہتا چھوڑ دیں کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَ ہر جان جو اس نے عمل کی ہے اس کے بدلے وہ گروی رکھی گئی ہے اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ سِوَائِ أَصْحَابُ الْيَمِينَ دائیں ہاتھ والے لوگ وہ کون ہے دائیں ہاتھ والے لوگ جو ہم نے سورہ واقعہ کے اندر جس کا تذکرہ کیا فِي جَنَّاتٍ وہ جنت میں ہوں گے یا تَسَعَلُون ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین کس کے بارے میں پوچھیں گے مجرمین کے بارے میں مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَر مجرموں سے کہیں گے بتاؤ تمہیں آگ میں کس نے ڈالا سقر میں کس نے ڈالا جہنم میں قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہمیں جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ دیکھیں سب سے بڑا گناہ پہلا جو ذکر کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُنُتْعِمُ الْمِسْكِينَ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَلْخَائِدِينَ اور میں ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے اسے پتا چلا اللہ کہہ رہے کافروں کی نماز کا مطلب کیا ہوا یعنی یہ تو کام کافروں کا نماز تو علماء بیان کرتے ہیں اور بعض علماء کی یعنی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اگر کافروں کے اوپر یعنی کافروں کے لیے نہ صرف اللہ پر ایمان لانا فرض ہے بلکہ اس طریقے سے نماز روزہ بھی فرض ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پر بھی پکڑیں گے ان کی گناہوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوگی یعنی ان کی سزا کے اندر ایڈیشن کی یہ بھی وجہ ہوگی کہ ایک تو تم اللہ پر ایمان ملائے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد والے کام بھی تم نے نہیں کیے یعنی وہ بھی مکلف ہے اس کے بارے لیے ایک علماء کی رائے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ وہ کہیں گے قیامت کے دن ہم نماز نہیں پڑھتے کافروں کی نماز کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ علماء کہتے ہیں کافروں پر بھی نماز فرض ہے تو اگر ایک مندہ اللہ کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر باقی چیزیں بھی فرض ہیں اسلام پورا کا پورا فرض ہے اسلام کا صرف ایک جزوں کے اوپر فرض نہیں ہے حتی اتانا اليقین وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے جزا اور سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے یہاں تک ہی یقین آگئی ہمارے پاس یقین سے مراد موت فما تنفعوہم شفاعت الشافعین تو سفارش کرنے والوں نے ان کو کوئی سفارش کا فائدہ نہیں دیا فما لہم عن التذکیرات معرضین اللہ کہتے ہیں فما لہم ان کو کیا ہو گیا عن التذکیرات معرضین کہ یہ نصیحت سے مو پھیر لیتے ہیں کہ انہم حمر مستنفرہ جیسے یہ بھاگے ہوئے گدے ہیں فررت من قصفرہ جو شیر سے بھاگ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں نصیحت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدہ شیر سے بھاگتا ہے بلکہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ آلگ سے آسمان سے ایک کتاب بیجے جس پہ بقاعدہ اس کے نام کا لیٹر ہو لکھا ہو کہ تمہارے لیے یہ حکامات کلہ ہرگز نہیں بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے کلہ انہا تذکرہ ہرگز نہیں یہ ایک نصیحت ہے اب جو چاہے اس کو یاد کر لے اور نہیں یاد رکھیں گے اس کو مگر جو اللہ چاہے یعنی اللہ جس کو چاہے گا وہی یاد رکھے گا وہ اہل التقوی وہی ڈرنے کے لائک ہے وہ اہل المغفرہ اور وہی مغفرت کے لائک ہے آگے سورہ قیامہ ہے یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بن نفس اللوامہ اور میں دل اور ایسے نفس کی قسم کھاتا ہوں جو کہ ملامت کرنے والی ہے انسان کے تین نفس ہیں ایک نفس وہ ہے جو انسان کی کو برائی پر ملامت کرتا ہے نفس اللوامہ کہتے ہیں اچھا نفس ہے کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز نہ جمع کر پائیں گے اس کی ہڑیوں کو ہم اس کی ہڑیوں کو کٹھانی کر پائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ ہم اس کے پورے پورے چھوٹی چھوٹی ہڑیوں کے جو نوک اور کنارے ہیں ان کو بھی ہم برابر کریں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے والے دنوں میں بھی برائیاں کرتا رہے وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی جب آنکھیں چندھیا جائیں گی چاند جو ہے اس کو گرہن لگ جائے گا یا بند ہو جائے گا سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا اس سے پتا چلا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے کہے گا انسان آج کے دن کہاں بھاگنے کی جگہ ہے کلہ ہرگز نہیں لا وزر کوئی بچاؤ نہیں تمہارے رب کی طرف آج صرف اسی کی طرف ٹکانا ہے انسان کو جتلایا جائے گا انسان کو بتایا جائے گا خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا بلکہ انسان اپنی جان پر خود ہی باخبر ہے انسان کو سب پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چھوڑا اور کیا آگے بھیجا اگرچہ اپنے عذر اور ہیلے تلاش کر لیں انسان جتنے مرضی ہیلے ڈال لیں ہیلے تلاش کر لیں جتنی بھی باتیں اللہ کے سامنے پیش کر لیں اس کو سب پتا ہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے حرکت نہ کیجئے تاکہ آپ جلدی کر سکے اس کو یعنی قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں تو اس کے لئے جلدی نہ زبان کو پھیرا کریں حرام نام سے پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تاکہ قرآن مجید جب جبریل آتے قرآن لینے کے تو اللہ کے رسول جلدی جلدی زبان کو ہلا کرتے کہ کہیں ان کو بھول نہ جائے وہ یاد کر لیں جلدی سے اللہ نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کیونکہ ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پر جب ہم اسے پڑھیں فَاتَّبِعُ قُرْآنَ تو آپ اس کی پڑھنے کے پیچھے آپ بھی پڑھیں اس کی پیروی کریں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے اوپر ہے اس کا وضاحت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے ذمہ ہے کہ قرآنِ مجید کی وضاحت کرنا کلہ ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی کرتے ہو دنیا کو عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو تو اللہ نے دنیا کا نام جلدی رکھا ہے تم پسند کرتے ہو جلدی کو وَتَدَرُونَ الْآخِرَةِ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو وَجُوہِ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ اس دن چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے بارونق ہوں گے اَلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وَجُوہِ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ اس دن کچھ چہرے بہت بگڑے ہوئے ہوں گے تَظُنُّ اَن يُفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ وہ گمان کرتے ہوں گے خیال کرتے رہیں گے وہ خیال کریں گے يُفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ کہ ان سے کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا بہت سخت معاملہ کیا جائے گا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ اتَّرَاقِ ہاں ہاں جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک جب انسان کی بالکل جان نکلنا شروع ہوگی وَقِيلَ مَنْرَاقِ اور کہا جائے گا کون ہے کوئی ڈاکٹر موجود ہے یہاں پہ کوئی جھاڑ پونچ کرنے والا موجود ہے اللہ کہتے ہیں جب انسان کے موت کا وقت آئے گا تو جب انسان کی جان بالکل نکلنا شروع ہوگی اور انسان کی جان بالکل انسان کے موت تک آ جائے گی تو اس وقت سارے ملکے کہیں گے ہے کوئی دمدرود کرنے والا کوئی ڈاکٹر وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ اور اس کو پتا ہو جائے گا اس کو یقین ہو جائے گا اب جدائی کا وقت آ گیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اور ایک پنڈلی دوسری کے ساتھ لپٹ جائے گی آپ کو باتا ہے جب جان نکلنے لگتی ہے انسان کی بالکل تو انسان سٹریس کرتا ہے اور انسان کی جو پنڈلیاں اور ٹانگیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں اَلَا رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقِ اپنے رب کی طرف جانے کا دن ہے یہ آج کا دن ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن اس نے اپنے رب کی طرف جانا ہوگا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى نہ اس نے کوئی تصدیق کی نہ اس نے کبھی نماز پڑھی وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ پوری زندگی جھٹلاتا رہا اور مو پھیرتا رہا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّا اور جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتا تھا بڑے جا کے اکڑتا تھا بڑا فخر کرتا تھا اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا افسوس ہے تجھ پر مزید تجھ پر افسوس ہے ثُمَّ أَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا مزید تجھ پر افسوس ہے پھر تجھ کے اوپر افسوس ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے بار و چار دفعہ کا تجھ پر افسوس ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ کیا انسان یہ سمجھتا ہے گمان کر بیٹھا ہے اَيُتْرَقَ صُدَا کہ اس کو بغیر کسی چیز کے بغیر ذمہ داری کے چھوڑ دیا جائے گا اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمْ مَنِي يُيُمْنَا کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا گیا تھا ایک منی کا قطرہ جس کو ٹپکایا گیا تھا ثُمَّ كَانَ عَلَا قَتْنَ پھر وہ ہوا جمع ہوا خون فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر اس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو درست کر دیا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے منی کا قطرہ تھا پھر اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا خون کا لوتھڑا بنایا اس کے بعد اس کو پیدا کیا اور اس کو برابر کیا فَجَعَلَ بِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَى پھر اللہ نے اس سے بنائی دو قسمیں مرد اور عورت کو عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَائِنْ يُحِيَ الْمَوْتَى جو ذات یہ پیدا کر سکتی ہے کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیں اللہ کہتے ہیں بلکل کر سکتی آگے صورت الدہر ہے یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا قابل ذکر ہی نہیں تھا ایک وقت انسان پر ایسا آیا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا ہم نے انسان کو ایسے نطفے سے پیدا کیا ایسے پانی کے قطرے سے جو مخلوط ہے جو ملا ہوا ہے یعنی مرد اور عورت کے دونوں کے وہ نطفہ مل کے ایک انسان جو ہے ان کا پانی مل کے پھر کیا ہوتا ہے ایک انسان منتا ہے ہم اسے آزمائے ہم نے اس لیے اس کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں اور ہم نے اس کے لیے ہم نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے ہم نے اس کی رہنمائی کی ایک رستے کی طرف اب اس کے اوپر ہے اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بنتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ نشکری کرنے والا بندہ بنتا ہے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں توق تیار کی ہے اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ پییں گے ایسے پیالوں میں سے کانم ازاجوہا کافورا جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی خوشبو کی ایک چشمہ ہوگا ان کے لیے جس سے پیتے ہیں وہ یعنی جس سے پییں گے اللہ کے بندے یفجرونہا تفجیرہ اس کو بہا کر لے جائیں گے جہاں پہ وہ چاہیں گے یعنی ایسے چشم جنت کے جو چشمیں ہوں گے ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ ہر جنتی اس کا مو جہاں پہ بھی موڑنا چاہے گا مثال کے طور پر ایک کہے گا کہ جی اس کا جو ہے نا ایک اینڈ ایک چشمہ میری طرف میرے گھر کی طرف بھی آ جائے یا میرے فلا جو ہے فلا میرا پالس ہے اس کی طرف بھی اس کا مو ہو جائے تو اس طریقے سے وہ اس کو جہاں پہ چاہیں گے اس کو لے بھی جائیں گے یوفونہ بن نظری اللہ کہتے ہیں ان کی خاص بات کیا ان کے عامال کیا ہیں یہ اپنی نظروں کو اپنی وعدوں کو پورا کرنے والے وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور یہ ڈرتے تھے اس دن سے کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے ایسے دن سے قیامت کا دن جس کی برائی جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھلاتے تھے کھانا عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت پر مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کی محبت کی خاطر وہ کھانا کھلاتے تھے ہر مسکین کو ہر یتین کو ہر قیدی کو اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اور کہتے تھے ساتھ آگے سے کہ ہم سمیں صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہمیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے کوئی شکریہ بھی نہیں کہتے کہتے ہیں ہم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے ہم صرف اللہ کیلئے کھلا رہے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یوماً اس دن سے عبوساً قمطریرہ جو مو بنانے والا اور مو بگاڑنے والا دن ہم ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہمارے رب جو ہے ایسے دن کو لے کے آئے گا جو دن انسان کے مو کو بھی بگاڑ دے گا اور اس کے مو بنانا جس دن انسان تکلیف سے اور پریشانی سے مو بنائے گا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ پس اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کی برائی سے وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا اور اللہ نے ان کو عطا کی تازگی اور خوش دلی سرور دل کی خوشی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُ اور ان کو دیا بدلا ان کے سبر کی وجہ سے جنتاً وَحَرِيرًا جنت بھی اور ریشمی لباس بھی مُتَّقِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكَ وہ اس میں تکیہ لگائے ہوں گے تختوں کے اوپر لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا نہ اس میں کوئی دھوپ محسوس کریں گے وَلَا زَمْحَرِيرًا اور نہ سخت سردی جنت میں نہ بہت سخت دھوپ ہوگی نہ بہت سخت سردی ہوگی وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا اور نصدیق ہو رہے ہوں گے ان کے اوپر ان کے سائے وَزُلِّلَتْ اور نصدیق کر دیے جائیں گے قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اس کے گچھے جو پھلوں کے گچھے ہوں گے وہ قریب کر دیے جائیں گے جھکا کر وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّتٍ اور ان کے اوپر دور ہوگا ایسے بردنوں کا جو چاندی کے برطن ہوں گے وَأَقْوَابِن اور ایسے پیالے ہوں گے کانت قواری را جو شیشے کے منع ہوں گے قواری را مِن فِضَّتٍ ایسا شیشہ ہے جو چاندی کی طرح کا ہوگا یعنی قیامت کے دن جو جنت کے اندر جو وہ ہوں گے جو پیالے ہوں گے شیشے کے ہوں گے لیکن وہ ایسا شیشہ ہوگا جو چاندی کا منع ہوں گا یعنی چاندی کی طرح چمکتا ہوا شیشہ ہوگا قدروہا تقدیرا انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا بہت مناسب اندازہ یعنی وہ جو گلاس ہوں گے نا وہ گلاس صرف خوبصورت نہیں ہوں گے بلکہ ان کی خاص بات ہی ہوگی کہ وہ بڑا پرفیکٹ اس کے اندر میجرمنٹ ایسا ڈرنک اتنا ہی ڈرنک آئے گا جتنا ایک بندی کی چاہت ہوگی اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور ان کو پلایا جائے گا ایسا جام کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَ جس کے اندر جو زنجبیل ہے اس کی آمیزش اور اس کی ملاوٹ ہوگی عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلَ اس میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ سلسبیل سے مراد کہ علماء کہتے ہیں سے مراد یہ کہ بہنے والا چشمہ یعنی اس کو جہاں پر چاہیں گے لے جائیں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اور اس کے اوپر ان میں گردش کریں گے ان کے اوپر ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی ایسے لڑکے ان کے اوپر کھانے والا لے کے آئیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اِذَا رَعِتَهُمْ تو وہاں پہ بڑی نعمت کو دیکھے گا اور بڑی سلطنتوں کو دیکھے گا یعنی ہر جنتی کے پاس بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں ہوں گی عَالِهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ ان کے اوپر ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ باریک ریشم کے ہوں گے خُدرن اور خُدرن سبز ہوں گے سبز ریشم کے وَإِسْتَبْرَق اور ان کا جو استبرق ہوگا یعنی وہ دوسرے جو ایک ریشم جو آپ نے بتایا سندس ایک ریشم باریک ریشم اور اسی طریقے سے استبرق یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وَحُلُّ أَسَاوِرَ اور انہیں پنایا جائے گا أَسَاوِرَ قَنْغًا مِنْ فِضْبَطٍ چَاندی کے یعنی چاندی کے زیورات ہوں گے ان کے لیے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا اور ان کو ان کا رب پلائے گا ایک ایسا مشروب جو بڑا پاکیزہ ہوگا اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً بے شک یہ تمہاری جزا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری میند جو ہے اس کی قدر کی گئی ہے یعنی تمہاری میند اللہ نے زائع نہیں کی اس کی قدر کی گئی اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلِكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا بے شک ہم نے قرآن مجید کو آپ پر نازل کیا تنزیلاً آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ پس آپ سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اور نہ آپ فولو کیجئے بات مانیے کسی گناہگار آدمی کی اور نہ کسی ناشکر آدمی کی وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے بُقْرَةً وَأَصِيلًا صُبَعْ وَرْشَامْ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں فَسْجُدْ لَهُ اس کے لیے سردہ کریں وَسَبِّحُ لَيْلًا طَبِيلًا اور رات کا جو لمبی رات ہے یعنی رات کا جو بڑا حصہ ہے اس میں آپ کہنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ تو دنیا کو چاہتے ہیں جلدی کو چاہتے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو پیدا کیا وَشَدَدْنَا أَصْرَهُمْ اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا وَإِذَا شِئْنَا بَدْدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور ہم جب چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے ان کو بدل کے اِنَّا هَذِهِ تَذْكِيرًا بے شک یہ نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْتَخَدَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا اب جو بندہ چاہتا ہے وہ اختیار کرے اپنے رب کا راستہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اور نہیں تم چاہوگے سوائے جو اللہ چاہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِ وہ داخل کرتا ہے جیسے چاہے اپنی رحمت میں وَالظَّالِمِينَ آَعَدَّ لَهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا اور ظالموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب تو یہاں پہ ہماری سورت دہر جو انسان ختم ہوگی جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمد کشد و اللہ علیہ اللہ استفرات و میرے